کا شکار ہوئے ہیں اتنی ہم لوگوں کو یعنی کہ ہاکی کے ساتھ ستیلے والا سلوک کیا گیا ہے کاغذات میں کہنے کی حد تک کہنے کی حد تک تو ہم یہ جو ہاکی ہے ہماری نیشنل کیم ہے بٹ ٹیکٹیکلی آپ دیکھیں کہ بلکل اس کے ساتھ ستیلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اتنی بہترین شکست میرا خیال ہے جس پر سپورٹس بورڈ ہے فیتہ اس کو دیکھنا چاہیے جو ذمہ داران ہیں یہی بات محمد عطیس نے کہی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہی بات کہی ہے کہ جو ایتھلیٹس ہیں یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کا قصور نہیں ہے کہ ہماری اتنی خراب پرفارمنس رہی ہے یہ جو سپورٹس بورڈ ہے نا آنکھیں کھولنے کے لیے ہماری پرفارمنس اور ایشیا گیپس میں یہ بہت ہے کیونکہ ہمارے سپورٹس بورڈ کی قصور بار ہے اس کی ناکس کر کر دیگی ہے اس میں آپ ایتھلیٹس کو وہ تو اپنی طور پر کوشش کر کے کیونکہ نہ تو انہیں کوئی اچھا معافظہ دیا جاتا ہے آرمی میں آر کیونکہ انہیں کوئی اچھا معافظہ دیا جاتا ہے آرمی میں آر کیونکہ انہیں کوئی اپنی مرضی کے لوگوں کو باہر لے کے جاتا ہے تو اتنا مسئلے مسائل ہیں اتنے ایشیوز ہیں کہ آپ اس پر سب سے علمیاں سب سے بڑی unfortunate بات پیدا یہ ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں دیا جاتا ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر اتنی ناکس کارکردگی ہے ہاکی ٹیم نے جتنی بترین شکست کھائی ہے پھر سکوش کے اندر دیکھیں 43 ایئرز کے ہمارے کھلاڑی ہے کوئی ٹیلنٹ ہی موجود نہیں ہے اتنے ایجٹ کھلاڑی ہم نے رکھے ہوئے ہیں بس توجہ نہیں ہے نا یہ چیزوں کے باوجود اگر جو متعلقہ لوگ ہیں جو سپورٹس بورٹ کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا تو پھر چیزیں ایسی چلیں گی اسی طرح ہم روتے رہیں گے اسی طرح ایشن گیمز کے اندر ہمارا مزاک اٹھتا رہے گا اور ہمارے کھلاڑی تماشا بنتا رہیں گے یہ تو ابھی ایشن گیمز ہوئی ہیں تو سوالات اٹھ رہے ہیں آپ ایشن گیمز کو جانے دیں پھر اسی طرح جو کہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا لیکن اصل ذمہ دار اس کا سپورٹ بورڈ ہے اور جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے اس ناکامی کی وجوہات کیا ہیں کھلاڑیوں کسی ہی مجیسر نہیں ہیں تو کیسے وہ پرفارم کریں گے سب سے اہم اور افسوسناک چیز یہ ہے ہمیں اس چیز کی کہ کھلاڑیوں کو ہمارے نہ وسائل سے لیس کیا جاتا ہے نہ ان کے لیے وہ گراؤن موجود ہیں نہ ان کے لیے وہ اپورچونٹیز موجود ہیں اور پھر سارا ملبہ کھلاڑیوں پر ڈال دیا جاتا ہے ایکشن ہونا چاہیے جو سپورٹ بورڈ کے ذمہ داران ہیں جب تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا تب تک ہماری سپورٹ کی یہ ایشین گیمز کی حالت نہیں بڑھ لے ایبسلوٹلی یہی رہے گی ناظرین ہمیں جانا ہے بریک پر بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ناظرین سیاسی میدان میں اب ایک چیز تو تیہ ہو چکی ہے تمام تر جو خدشات کے جو قیاس کے بادل تھے وہ چھڑ گئے ہیں اور یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ میاں صاحب فائنلی اب پاکستان آ رہے ہیں اور ان کی آمد کے حوالے سے بہت زیادہ شورو ہوگا ہے پی ایم ایلین کافی ایکٹیو ہے مریم نواز صاحبہ بھی دھڑا دھڑ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں لیکن اس ساری چیزوں میں فضاء تیاریاں تو ٹھیک ہے میاں صاحب آئیں گے یہ ذرا بدلے بدلے ہوں گے وہ میاں صاحب نہیں ہوں گے جو انگارے ان میں وہاں پر لندن میں موجود تھے جیسے وہ گھسے میں یہاں سے گئے تھے اور پھر اس کے بعد جس طرح سے شولہ بیانی ہوتی رہی اور مضاہمتی بیانیاں سامنے آتا رہا تو اب ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بیانیاں جو ہے نا بدل گیا ہے اب وہ بیانیاں اس طرح سے نہیں آئے گا جس طرح دار صاحب نے کہا ہے نا ہوئی ہے یا اپنی ان کو اس چیز کا ہی ریالائزیشن ہو گئی ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم اچھی ٹامز پر قائم نہیں ہوں گے تب تک شاید ہمارے لیے مشکلات میں کمی نہیں ہوگی اور یہی بات ہے اسی پر بات کرنے کے لیے رہنما مسلم لیگ نون صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے فرمائیے گا اب کیا ہونے جا رہا ہے جو مضاہمتی بیانیاں تھا اس کو ختم کر کے اب نیا بیانیاں کس نئے بیانیاں کے ساتھ قائد نون لی کے واپس آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر جو چیز تھوڑی ہے نواز شریف صاحب نے وہ ان کی ذات پر جو ظرم کیا گیا ہے وہ معاملہ انہوں نے اللہ پر چھوڑا لیکن پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس حوالے سے اعتصاف کا اصول اور اس کے لیے جتو جہود وہ اپنی جگہ پر بلکل قائم ہیں اس لیے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو ظرم ہے وہ معاف نہیں کیا جانا چاہے گے اور نہ معاف کریں گے اب آگیا جو آپ کہتے ہیں کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں تو ملکی حالات جو سٹیٹس میں متفقل ہوتے ہیں قوموں میں اور ملکوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ بہت ہی نعمت ہوتی ہے ان کا یہ کام ہے کہ ملکی حالات کے مطابق پالیسی بنائیں اور اس پر پھر عمل درامت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی ملکی ملشت کو جو دو ہزار سترہ جس پالیسی کے ساتھ تباہ پرباد کیا گیا آج ملک کہاں کھڑا ہے اس وقت کہاں تھا اگر میں آپ کو ذرا پیچھے نبرے میں لے جاؤں اس وقت ہم انڈیا سے آگے تھے انڈیا ہم سے ہمارے ہمارا جو روڈ میں پہ وہ لے کے گیا سرطان جزید صاحب کو نواز شیف صاحب نے کہا وہ انہیں دیا انہوں نے سلسل سے عمل کیا وہ آج کہاں ہیں یہاں روڈ پہ اکھاڑ پہ جاڑ آئیں کو توڑ توڑ مارشاللہ ان سے ملک کتنا تباہ ہوگا تو ہمیں بے ایسیت قوم یعنی جناب نواز شیف کا یہ کام ہوگا چونکہ وہ سب سے زیادہ تجربہ کار لیٹر ہیں سب سے زیادہ وہ تین مطبعہ اگر سے کم مدت کے لیے مجیرے کیا دن رہے ہیں لیکن ان کا تجربہ ہے بینڈرو قومی سطح پہ ان کا ایکسپوزیر ہے ان کی کریٹیبلیٹی ہے تو ان کا یہ کام ہوگا کہ پوری قوم کو اسی طرح جمع کریں جس طرح ڈیشت گرتی کے خلاف دسمبر دو آزار چودہ میں انہوں نے اکٹھا کیا تھا اور آپریشن سر پہ چورو کی تھی جس طرح بجلی کی لوڈ شیدن جو ہے وہ پیس پیس گھنٹے ہو رہی تھی اور انہوں نے دو آزار تیرہ میں جو ادا کیا ان شاء اللہ لوڈ شیدن ختم کرے گی اور ختم کی اسی طرح سے روڈ میپ سب کو بھٹھائیں اکٹھا کریں اور پہلے جو پرپادی ہے جو آئی سی یو میں پڑا ہوئے مریض اس کو بہال کریں باہر لائیں اس کے بعد پھر آگے پھر لیکن صدیق الفاروق صاحب جن اچیفمنٹس کی آپ نے بات کی ہے دہشت گرتی کا خاتمہ ہوا بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ ہوا یہ ترقی کا ایک سفر تھا آپ کو نہیں لگتا کہ لیکن اس سب کے مقابلے میں یہ جو سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے ان ساری اچیفمنٹس پر میاں صاحب کی محنت پر پانی پھیرا ہے جو دعوے وعدے کر کر پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تھی شہباز صاحب اور ان کی اتحادی جماعتیں پورا نہیں کر سکی ہیں پولٹیکل ڈیمیج تو ہوا ہے اس گورنمنٹ کے آنے سے تو لوگ اس چیز کو بھی سر سامنے رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ترقی کا ایک سفر تھا مگر وہ قصہ ماضی ہے حال کی لمحہ موجود کی بات کریں تو یہ چیزیں بھی لوگوں کے سامنے ہیں کہ سولہ سالہ دورہ حکومت سولہ ماہ جو گورنمنٹ کے دورہ حکومت تھا اس میں کن کن مسائل کا لوگوں کو سامنا رہا دیکھیں اس میں تو وہ بات پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جو ان کے زیر نگرانی جس نے کام دیا اس نے کیا دلپک کیا میں کلی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کو آج بھی تقسی میں یہ اپنا ہاتھا ہے ہمیں پاکستان سے پہلے اور پاکستان کے شروع کے دنوں کے وہ ریٹ اور وہ اس وقت معاملات یاد ہیں اسی طرح سے لوگوں کو نواز شریف صاحب کی نوے کی ستانوے کے معاملات اور موٹا موٹا ایٹمی دماغے بغیرہ اور موٹر ریٹ اور یہ ساری چیزیں اور پھر دو آزار سترہ تک شودہ سے سترہ تک جو اچیومنٹس ہیں یہ چیزیں یاد ہیں کہ یہ کن لوگوں نے کی تھی انہیں ہٹایا گیا تو ملک کو برباد کیا گیا یہ جو پی ٹی این کی حکومت آئی اس کا تو سب سے بڑا یہی اچیومنٹ ہے سب سے بڑی کہ اس نے دفاعڈ سے بچایا بس باقی تو آپ کو پتا ہے ہر باندھ گئے تھے عبران تھا آئی ایم ایس کے حوالے کر گئے تھے سٹیٹ بینک ان کے حوالے معاہدہ کر کے معاملات ان کے حوالے سی پیک بند نیب کا سیاسی اور غلط استعمال کر کے سرمایہ کاری کا راستہ بند سرمایہ کاروں کو بھگا دیا سرمتکاروں کو بھگا دیا تاجروں کو برباد کر دیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو بلکی معیشت کو چلاتے ہیں آپ نے انہیں برباد کر دیا آپ نے ریٹ آف انٹریسٹ کہاں آپ لے کے گئے پھر اس کے بعد ملک کو بچانا اور اس میں آپ کو پتا ہے جو انہوں نے مقالز کے غریفید کے جو انہوں نے مائنے جو ہے وہ لگا دی تھی تباہی و بربادی کے لئے وہ پھٹتی رہی اور یہ ان زخموں کو مندمر کرتے رہے پوری طرح سے اب نواز شریف صاحب یہ کام انشاءاللہ کرے گے قوم کو ان پر اعتماد ہے وہ ہے نا کہ تعمیر کی حریعت صدیق صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے قوم کو ان پر اعتماد ہے وہ واپس آئیں گے تو کوئی اچھے یا پوزیٹیو خبریں لے کر ہی آئیں گے ایک جو بیانیاں اس وقت نونلک بنا رہی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب لندن میں تھے ان کے کوئی تعلقات بہتر نہیں تھے اور ابھی جیسے آپ نے بولا کہ سب کو مل کر وہ لے کر چلیں گے پیپلز پارٹی تو آپ سے ناراض نظر آ رہی ہے سب کو مل کر کس طرح سے لے کر چلیں گے یا جس طرح سے شہباز شریف نے ایک گورنمنٹ کی ہے چودہ جماعتوں کو ملا کے کیا اگر نون لیگ بھی اقتدار میں آتی ہے تو کیا وہ تمام جو جماعتیں ہیں ان کو مل کر ہی حکومت کرے گی اس طرح تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں شہباز شریف کی یہ بے ساکھیوں پر حکومت ہی نماز شریف بھی یہی کہیں گے انتخابات پر اس کا انحصار ہے میں اب اس عمر میں اور اتنے تجربے کے بعد میں ایسے جوڑ بول اور جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے سامنے حضور باتیں تک انتخابات کے دطائج پر اس کا انحصار ہوگا حکومت مجاریٹی ملتی ہے تو اپنی پالیسی بنائے گی اور سب کو آل پارٹیس کانفرس کی صورت میں ایک قومی ایجنڈا تیار کریں گی اس میں جس کا جو جتنا خیار رکھنا رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں گے لیکن بنیادی پالیسیاں جو پالیسی ہیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی تو انتخابات محبوبہ باقی ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی پاریس اب ہم روئیں چیخیں ماتم کریں لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے ستر سال بخول باجوہ سے وہ بداخلت کر رہی ہے لیکن انہیں بھی احساس ہو چکا ہے لیکن سر پھر ڈیل ہو کے واپس آ رہی ہے نا نواز شریف بھی اور یہ بھی خبریں ہیں ہلکہ باب میں بڑی میڈیا پر گردش ہے کہ گارنٹی مانگی جا رکھی ہے نواز شریف نے دو گارنٹر مانگے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو جیل میں نہیں بھیجا جائے گا یا کوئی ان پر قانونی طور پر کوئی وہ نہیں ڈالا جائے گا کوئی شکنجے میں نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں نہ آ سکے تو اس بارے میں آپ کی آگئیں گے یہ لوگوں کے اندازیں اور لوگوں کے اپن اسے ہٹ کے کوئی بات نہیں کریں گے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اقامہ کہاں سے نکلا نگران بیاج کس نے مقرر کیا نواز شریف صاحب کو کیوں کیا گیا اس ملک کو برباد کرنے کے لیے کیا گیا وہ ہوا اور ملک برباد ہوا تو اس لیے آئین اور قانون کی مطابق جو مقدمے ہیں اب جو مقدمہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کے خلاف بنا تھا ان کی بیٹی اس میں بری ہے وہ مقدمہ آلوست ختم ہے ایک چھوٹی سی فر میرک دیتی ہے باقی جو مقدمے نیوٹی عمران خان نے بنائے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ان مقدموں کی کیا حیثیت ہے وہ مقدمے انشاءاللہ میرک پر ختم ہو جائیں یہ مقدمہ اگر ہے تو ہم آئین اور قانون چیٹ کے نہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں نہ گارانٹر مانگتے ہیں اور نہ مانگنے چاہیے بلکل ٹھیک ہے نا گارانٹر مانگتے ہیں نہ مانگنے چاہیے ہیں لیکن سر ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو شہباز شریف نے جو سولہ مہینے کام کیا ہے اور اس کے بعد جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں شایثہ کانباسی ناراض ہیں مفتا اسماعیل ناراض ہیں اور دوسرے راجہ پرویت اشرف اتنا اہم پیپلز پارٹی کا رہنما ہے انہوں نے جوائن کیا ہے اب ان کو بھی ٹکٹ دینا ہوگا جس سلکے سے انہوں نے ٹکٹ دیں گے وہاں کے سٹیک ہولڈرز ناراض ہو جائیں گے تو اس سارے حوالے سے کیا سٹریٹیجی بنائی ہے نون لیگ نے یا نواز شریف نے ایک تو پورا پاکستان ہے اس میں سے جہاں تک شاید تھا کانباسی صاحب کا تعلق ہے آپ ان کے انٹریو تو دو مہینے سنے ہیں وہ اصولی اختلاف اگر کہیں کرتے ہیں تو کریں لیکن ان کا اپنا اثر کتنا ہے کتنے بڑے وہ دیٹھڑے وہ تو قروتہ سے شکست کھا گئے اپنی کانسٹیچونسی سے تو نواز شریف صاحب نے لاہور سے اپنے آلکاؤں نے دیا باقی اگر وہ کوئی اچھے مشورے دیتے ہیں تو مشورے پارٹی کے اندر بیٹھتے ضرور دیں اور اچھے مشورے ماننے چاہیے صدیق الفاروق صاحب سر بلکل آپ ایک پیپلز پارٹی سے دو ہمارے بیٹھ کے انہوں نے معاملات چلائی ہوئے ہیں اس طرح معقولیت اسے نہیں کہتے کہ آپ یہ اپنی بات کریں تو پھر چھوڑیں سیاست کو دسوری کریں لکھنا شروع کریں سیمینارز کرائیں وہ بھی ایک طریقہ آپ کے لئے وہ راستہ کھوڑا مسلم لیگ نون میں ہیں آپ اور رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہی طریقہ اختیار کریں جو دنیا کا مسلمہ حصول ہے لیکن صدیق الفاروق صاحب لاثلی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سر شاہد خاکان عباسی کا کہیں نہ کہ یہ کنسن ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو ایکسپٹ کرنے کو ریڈی نہیں ہے سر آپ اتنے سیزن پولیٹیشن ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں جعوید حاشمی ہیں ایسن اقبال ہیں تو سر کہیں نہ کہیں پھر قیادت تو کہ حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ پارٹی کے اندر بچوں کو ہی آگے کریئر کے لئے جگہ ملتی ہے بلاول صاحب ہوں یا حمزہ ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں تو اس سے جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ جیسے سیزن پولیٹیشن ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سر ان کو کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے وہ نظر انداز بھی ہوتے ہیں تو قیادت کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ آخر ان کا بھی حق ہے جو سینئر پولیٹیشن ہیں سینئر قیادت ہے تو ان کو وزیراعظم بنا دیئے تھا یہ نواز شریف صاحب نہیں اپنی فیملی سے پار ہی وزیراعظم بنایا تھا سر لیکن پارٹی صدارت تو شہباز شریف صاحب کے حصے میں آتی ہے کر رہے ہیں فال مریم نواز صاحبہ کے نام پہ نکلتا ہے میں جواب دیتا ہوں دیکھئے فیصلہ عوام نے کرنا ہے آج ایک یلوز شاید ساکان اپنے اعلام کے ساتھ نکالے اور ایک یلوز مریم نواز نکالتی ہے یہ دیکھیں کہ عوام کس کے پیچھے چلتے ہیں دیکھیں یہ جمبوریت ہے عوام کے لیے ہے عوام کے ذریعے ہیں تو اگر مقبولیت پیمانہ ہے عوام کا اعتماد پیمانہ ہے تو پھر تو مریم نواز شاید ساکان صاحب کے مقابلے میں سوکونہ سے حدہ پاکودر لیٹھنے ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے جمہوری سسٹم کلنے یہاں پر مقبولیت پیمانہ نہیں ہے قبولیت پیمانہ ہے اور پولٹیکل پارٹیز کا یہ علمیہ ہے جو خود کو بڑی دیموکریٹک پارٹیز کہتی ہیں لیکن جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں سوائے ایک دو کے سب کے ہاں موروسیت چلتی ہے جو سینئر رہنما ہوتے ہیں جن کی عمریں نکل جاتی ہیں پارٹی کو قربانیاں جن کی پارٹی کے لیے تنی زیادہ ہوتی ہیں لیکن جب پارٹی صدارت کا معاملہ آتا ہے پیپس پارٹی کی بات کریں تو بلاول بھٹو صاحب اس کے حق دار ٹھہرتے ہیں پی ایم ایلین پہ یا تو قرآن فالمریم نواز کے نام نکلتا ہے یا حمدہ شہباز کے سینئر رہنما تو بیچارے ورکر ہی رہتے ہیں خاندانی سیاست چلتی ہے جیسے گدی نشین ہوتا ہے تو پارٹیز میں بھی گدی نشینی چلتی ہے بریک پر جانا ہے ناظرین شہب دست بریک کے بعد ہم بڑے اہم اشک کو ڈسکس کرنے جا رکھی ہیں وہ ہے جی بجلی چوروں کے خلاف فریک جام سب سے پہلے تو ہمارے خود یہ قومی فریضہ ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے ایریاز میں ہماری کالونیز میں جہاں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے اس کو رپورٹ کیا جائے اس میں وابڈا کے جو اہلکار ہیں وہ خود بھی ملابس ہوتے ہیں اچھا وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وابڈا کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے یا ہیس کوکا ہیس کوکا جو بھی ہے کے الیکٹرک کو ان کو خود اپنے ادارے کے طور پر احتساب کرنا چاہیے لیکن لوگ بھی بجلی چوری کرتے ہیں کنڈے ڈالے ہوتے ہیں اور اس کے بعد مہانہ جو ہے وہ جو بھی آتے ہیں ورکرز ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کنڈے اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں لیکن اس کا جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جس علاقے یا محلے میں یہ بجلی چوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا جو نقصان ہے جو بجلی چوری کا جو ملبا ہے وہ آپ کے سراؤنڈن میں اس گلی محلے پر سب کا برڈن اس پر آتا ہے تو آپ کو ہم سب کا بطور شہری ہماری یہ ذیمہ داری ہے کہ اگر آپ کے محلے میں آپ کو لگتا ہے کوئی بجلی چور ہے یا کسی نے کنڈا ڈالا ہوا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری سراؤنڈن میں کون کونسے لوگ ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں جی ہمارے جو سیکیریٹی پاور ہیں راشر لنگریال انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف فریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ابھی تک دس ہزار سے زیادہ لوگوں کے خلاف کاروائیاں کی جا چکی ہیں انہیں ریسٹ کیا جا چکا ہے اور حیث کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ریکاور کروانے میں آگے ہے اور وہیں پر بجلی چوری سب سے زیادہ بھی ہو رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے غلام مرتضی جو کہ بیورو شیف اسلامباد ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو پروگرام میں شاملی گفتگو کرتے ہیں غلام مرتضی بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو بجلی چوروں کے خلاف فریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے صرف دس ہزار لوگوں کو اریشٹ کر لینا کیا یہ انف ہے آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے پہلے ادارے کے اندر جو خود مہانہ جا کے وصولی کرتے ہیں ہر گھر سے سب سے پہلے تو فریک ڈاؤن ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے ہے جو گورنمنٹ سے بھی پیسے لے رہے ہیں اور ہر گھر سے بھی پیسے لے رہے ہیں بلکل آپ کی بات درست ہے کہ جو ڈیفالٹرز ہیں یہ ڈیفالٹرز کیسے ہوئے کیوں ہوئے سب سے پہلا تو سوال یہ ہے اگر بلین آف روپیز کی بجلی چوری ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں 2022 کی تقریباً 380 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی تھی اور جو اس سال ہے 23-24 اس میں پانچ سو بیس ارب روپے کی بیلی چوری ہونی ہے ایکسپیکٹڈ اس میں سے جو ابھی دادش مار سامنے آئے ہیں تو یہ بیلی چوری کون کرواتا ہے میں تو یہ سب سے اہم سوال یہ ہے میں ابھی تالب علم ہوں یہ کیسے بیلی چوری ہو جاتی ہے ایک سینٹرل پاور پرچیزنگ جنسی ہے سی پی پی جس کو کہتے ہیں اس سے بیلی خریدی جاتی ہے ڈیسکوز بیلی خرید کے اپنے جو لوگ ہیں اس سنٹی میں رہیشی جو لوگ ہیں جسرا فرض کالنے کے آئیسکو ہے یا لیسکو ہے تو اس کی جہاں جہاں تک اس کا پہنچ ہے ریچ ہے لیسکو کی آئیسکو کی وہاں بیلی پروائیڈ کرتا ہے یہ کمپنی اب اس کمپنی نے پیچھے اگر ایک کروڑ یونٹ خریدے ہیں تو آگے وہ بیلنگ ایک کروڑ یونٹ کی کیوں نہیں لے رہا کس کی رسپونسیبیلٹی ہے یہ میری یا آپ کی رسپونسیبیلٹی تو نہیں ہے تو یہ پیسے ان چیف اگزیکٹیوز سے لینے چاہیے جنہوں نے بیلی چوری کروائی ہے کیا پتہ یہ چوری ہوئی بھی ہے اتنی بیلی یا چوری نہیں ہوئی اس کی وجوہات ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو ایسی جگہوں سے کنیکشن دے دیا جاتے ہیں جہاں میٹر بھی نہیں ہوتا اس میں نیچے سے لے کے لائن مین سے لے کے اوپر تک سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ کروڑا روپے کی بھیجلی جو ہے استعمال کرتے ہیں اور صرف ان کی جیبیں بھرتے ہیں اور وہ ان کو پیسے جو ہیں وہ بل کی شکل میں نہیں دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو نیشنل چیکر میں پیسے نہیں دیتے وہ ان لوگوں کو پیسے دیتے ہیں یہ بیلی چوری کروانے والوں کو ان سے نظر ہٹانے کے لیے عوام کے اوپر دھاوا بول دیا گیا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں جی جی بالکل آپ نے بڑی زبردست یہ بات کی ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پھر آپ کی بات سے تو میں یہی ایزیوم کر پایا ہوں کہ یہ جو ساری ایکسسائز ہو رہی ہے یہ ایک صحیح لاحاصل ہے مثلا اس کا عوام کو بجلی کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف 6 ارب کے لیے ہم آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگ رہے تھے بجلی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اگر جساں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ 14 ارب 33 کروڑ 30 لاکھ روپے تک بجلی چوروں سے وصولی کی گئی ہے اگر صحیح معنی میں یہی وصولی ہو جائے ایکچول تو عوام کو بجلی کے حوالے سے بڑا ریلیف مل سکتا ہے اور اتنی سی اماؤنٹ کے لیے ہم کبھی آئی ایم ایف کے آگے گھڑنے ٹیک رہے ہیں کبھی ان کے آگے منت سماجت کر رہے ہیں وہ سکس بلینڈ ڈالر ہے اور یہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بلینڈ ڈالر میں تقریباً تین سو ارب روپے بنتے ہیں پاکستان میں اگر اس وقت صورتحال دیکھی جائے تو یہ تو بھی چودہ بلینڈ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک پینڈ ہے اس سے کیا ہوگا اس سے تو ایک ڈسکو جو ہے اس کی تارہ تبدیل نہیں ہو سکتی یہ تو بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ عوام کے لیے جب ریلیف دینے کا وقت تھا عوام باہر نکلے مطالبہ کیا کہ انہیں ریلیف دیا جائے تو انہی کے اوپر دعویٰ بول دیا گیا اب غریب جو بندے ہیں جتنی چوری ہو رہی ہے مجھے کوئی ایسا ایم اینے بتا دیں کوئی ایسا مل آنر بتا دیں کوئی بڑے بڑے یونٹس جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان کا بتا دیں جن کو انہوں نے پکڑا ہے یا جن کے اوپر مقدمہ ہوئے ہیں مقدمہ ہوئے ہیں جس نے سو یونٹ چوری کی ہے جس نے پچاس یونٹ چوری کی ہے اٹھاؤ پانچ ہزار کا بل ہے اس کو اندر کر دو اور اس کی زمانت بھی نہ ہو جو مزید تنگ ہے پہلے سے زندگی سے تنگ ہے اس کو مزید تنگ کر دو تو یہ صورتحال اس ڈرائیو کی چار رہی ہے اور دوسری بات یہ ڈیورجن ہے اس کے اندر اربوں روپے کی چوریاں جو ہیں وہ میں جو پہلے ارز کر چکا ہوں خود کروائی جاتی ہیں ان کے اوپر ان کو چاہیے تھا کاروائی کرتے کاروائی ان کے اوپر کرنے کی بجائے جو اس طرف ڈیورجن کی گئی ہے یعنی کہ جو شخصیت بھی یہ چاہتی ہے کہ ملک میں حالات بہتر ہوں معاشی طور پر ان کو چاہیے کہ یہ آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ کے جو روزانہ ٹویٹیں بڑی بڑی پھینک رہے ہیں وہ آئی پی پیز کے بیٹھ کے ان کے معاہدے دوبارہ کار لیں ان معاہدوں کو رپوں میں کنورٹ کروا لیں جو اربوں ڈالرز کے ذریعے سے ہم کار رہے ہیں جو کپیسٹری چارجز کی پیمٹس کر رہے ہیں جو بیمار یونٹس ہیں جو نئے یونٹس لگائے گئے ہیں بجلی کے پاور پلانٹس چھے ایسے ہیں جن کے ہمیں کپیسٹری چارجز میں پیمٹ کرنی پڑتی ہے انہی کو دوبارہ ریوائز کر لیں ان کے کانٹریکٹ ریوائز کر لیں یا ان کو بیچ دیں ان سے جان چھوڑا لیں اس کے بعد یہ دیکھیں نیا کام شروع ہوا ہے نیٹ میٹرنگ یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں نیٹ میٹرنگ سے قومی خزانے کو نقصان ہوتا ہے اس شخص کو تو فائدہ ہوتا ہے جو انویسمنٹ کرتا ہے بارہ لاکھ روپے یا پنرہ لاکھ لگا کے اس نے اپنا گھر سولر پر کر لیا لیکن اس کا براہ راست اثر کس پہ پڑتا ہے وہ گردشی کرزے میں کیوں پڑتا ہے اب جب وہ بجلی ہمیں دیتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان جب ڈسکو اسے خریدتی ہے تو وہ اسی ریٹ سے منہا ہوتا ہے جو ریٹ اس کو لگا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے یونٹ سے یونٹ ہوتا ہے اب جتنے اگر چار سو یونٹ اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیئے ہیں چار سو یونٹ خود استعمال کی ہیں تو گورنمنٹ تو اس کو بلنگ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ٹیکسز اور آپ کو پتہ ہے ویل ٹیکس اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کون کونس انکم ٹیکس اور فلان ٹیکس فلان ٹیکس تو وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بھی نہیں اس سے لیے جا سکتے کیونکہ وہ نیٹ میٹنگ کا معاہدہ پھر دوبارہ کیا جائے اس کو دوبارہ چینج کیا جائے نیٹ میٹنگ کے معاملے کو یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں فائدے دیں ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جو محشت ہے اس کی فکر ہے ہمیں یہ عزیز ہے یہ جو پاور پلانٹس ہیں آئی پی پیز ہیں آئی پی پیز کے ساتھ بھی آپ نے کوئی معاہدے نہیں کیے دوبارہ سے کیوں کون سا عمر مانے ہے کہ آپ اس کے ساتھ معاہدے نہیں کر سکتے جو عربوں ہم ڈالرز میں معاہدے کار رکھے ہیں آپ ڈالر اوپر جائے گا تو الٹی میلی ہمیں پیسے زیادہ دینے پڑے گے گورنمنٹ پاکستان کو پیسے زیادہ دینے پڑے گے اور ہمیں عام گریب عمام کو یہ پیسے دینے پڑے گے لیکن اس کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے بعد آپ پاور بناتے ہیں جو کمپنیز ان سے بھی نہیں کہا جاتا کہ یار آپ گورنمنٹس کا موڈل کوئی اپنائیں آپ ہمیں وہ بجلی دیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ وہ بیس روپے پچیس روپے اٹھارا روپے یونٹ تک بان رہی ہو آپ کیوں ایسے بیمار یونٹس چلاتے ہیں جس میں اٹھالیس روپے پچاس روپے یونٹ بیلی بنتی ہے جب اس کا بکٹ پرائس میں آتا ہے تو وہ ایک دم سے لفٹ ہو جاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ نے کیوں ایسے متبادل ذراہ توانائی نہیں رکھے اتنے پچاس سالوں سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ پاور کی کیا صورت ہے حالت کتنی پاور ہمیں یہ بات تو ہم تو صرف آباز ہی اٹھا سکتے ہیں پالیسی میکرز تو کوئی اور ہے اور یہ پھر آئی پی پیس سے معاہدہ کرنے والے بھی ہم اور آپ تو نہیں ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے آلہ پارلیمنٹیرینز ہی ہیں جن کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے اور سٹل ہمارے پاس پاور سیکٹر کے لیے ابھی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں سستی بجلی کہاں سے مل سکتی ہے کس ملک سے معاہدہ کر سکتے ہیں جو ہمیں سستی گیس اور سستی بجلی ملے بہت شکریہ غلام مرتضہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تقریباً ابھی تک جو ہے وہ ریکاوری کی گئی ہے لیسکو کی تین ارہ پچاسی کروڑ بیس لاکھ روپے تئیس ہزار ایک سو باون ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے بجلی چھوڑوں کے خلاف دس ہزار سے زائد گرفتاریاں ہو چکی ہیں بہت سٹل ابھی آپ تقریباً غلام مرتضہ کے اکارڈنگ جو فیکس ایٹ بگر بتا رہتے ہیں پانچ سو بیس ارب کی ابھی اس سال بھی متوقع ہے بہت جب تک اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کا احتساب نہیں کیا جائے گا جب تک جس طریقے سے رشوت لی جاتی ہے جس طریقے سے بجلی چوری ہوتی ہے ان سب کو نکیل نہیں ڈالی جائے گی تو جس طرح بھی غلام مرتضہ نے کہا یہ تو جتنی اماؤنٹ ریکاور ہوئی ہے تو ایک پینٹ ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ اکروس دا بورڈ اپنی صفوں میں موجود جو لوگ ہیں جن کی مرضی سے جن کے حصے سے یہ ساری چیزیں چوری ہوتی ہیں بجلی چوری ہوتی ہیں جب تک ان کو قانون کے کٹیرے میں نہیں لیا جائے گا تو یہ اسی طرح بجلی چوری ہوتی جائے گی بچارہ گریب جو تھوڑی تھوڑی بجلی چوری کر رہا ہے وہی پکڑا جائے گا وہی شکنجے میں آئے گا بڑے مگر مچ اسی طرح آزاد رہیں گے آزاد رہیں گے جی آگے پھر ایک بار کرکٹ کی بات کرتے ہیں اور کرکٹ میں ہم ڈسکس کریں گے والڈ کپ اور آج کی ہماری ٹیم کتنی ان فارم میں ہے کتنی اس میں جان ہے اور کتنا وہ اپنی غلطیوں پر کابو پانے کے لیے تیار ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپورس جانلیس بدیو زمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بدیو زمہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے welcome to news morning کہیے گا پہلا میچ ہمارا وام اپ تو کوئی اچھی کار کردگی پاکستانی ٹیم نے کوئی دکھائی نہیں کوئی مس کوارڈینیشن تھی یا کیا مسئلہ تھا تو آج کی مائچ میں ہم دوسرے مائچ میں کیا ایکسپیکٹ کریں اچھی پرفورمنس دیکھنے کو ملے گی دیکھیں ساتھ بائی رسول کے کافتا ہو رہا ہے جو واربو مائچ تھا پاکستان ٹیم کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جسی کی سے پاکستان اسکارٹ دیا تھا تو یہی تھا کہ ہم بندے کی طرف کھلے لیکن آپ سنو میں دیکھیں کہ دس اول کے آپ چالیس سن جب بناتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ واربو مائچ ہے کہ وارڈ کپ کا جو مائچ نہیں ہے لیکن تھی واربو مائچ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی غلطیوں کو دول کریں آپ نے اپنے سٹرائک ریپ کو بدھر کرنا ہے کیونکہ آگے جب ایڈیا میں آپ دیکھیں جو ٹیمیں پہلے بیٹھنگ کر رہی ہیں وہ ساڑھے تین ٹیم وہ انہیں چار چار سو رنز بناتی ہیں اور دوسی ٹیمیں قریب جا رہی ہیں تو پاکستان تو پہلے اس پر ٹیم کرنے چاہی تھا لیکن شروع پہ آپ 20-25 سور دیکھیں ہم اس طرف گئی نہیں اس کے بعد جب محمد عزوان آئے پھر باور آزم نے اچھی انیس کیلی پھر ساو شکیل نے اچھی انیس کیلی تو ہم بڑھ کا آگے پڑے اپنے وہ گھڑ کھیڑ کھیڑی تو باور ہمیں کھیڑنی چاہیے تھی تو دیکھیں واربو مائچ میں آپ سے بہت بڑی گلتی ہوئی سب سے بڑی گلتی آپ کی یہ ہے کہ آپ جب شاہین شاہ پریدی کو جو ہے وہ وارڈ کپ کا مین بولر ترہا دیتے اس کو آپ نے بات بڑھاتی ہے پر شاہد آپ کانڈ ہے تو شاید چھپانے کیلئے آپ نے بولنگ نکلائی جو سکتا ہے واربو مائچ میں وہ سپوس نہ ہو جائے یہ ہوا پھر آپ اپنی سپنر کی کارگردی کو دیکھیں آپ کو لمحے پکھ لیا ہے کیونکہ وارڈ کپ کے 30 سفر جو پیچھ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے سپنر نے کرنے ہوتے ہیں اور آپ کے ان سپنر نے وارڈ کپ میچ پہ آپ دیکھیں کہ ایک سو ترہاسی رن بچی سفر میں دے دیئے وہ تین لڑیوں کا آؤٹ کیا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں پاکستان کو کنٹ کرنی ہیں خانیاں ورنہ آپ تو ورڈ کپ میں جائیں گے تو آپ نیتر نیٹ کو بھی کنگول نہیں سفر سکتے آپ تو تو شاہیں وہ صحیح لکھ لیکن بدیل زمہ صاحب شاداب خان نے تو سارا ملبہ پچھ پہ ڈال دیا ہے انہوں نے کہا پچھ کو ہم صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کر سکے اتنے فیمیلئر نہیں تھے تو اگلے میچ میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب فیمیلئر ہو گئے ہیں اپنی ناکامیوں پر کابو پائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ پچھ پر سارا ملبہ ڈال کے اپنی جان چھڑوائی جا سکتی ہے بات ان کی لوجیکل ہے دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ٹیم جب بھی ہارتی ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پچھ ایسی تھی یا کنڈیشن ایسی تھی اس کو کنڈیشن ایسی تھی اس کو کنڈیشن کر سکے اگلے میچ میں دیکھئے گا ہم بہت چی پر فارمک کریں گے جب اگلا میچ آتا ہے اس میں بھی اس کا کی پر فارمک کریں گے تو ہم اگلے ایونٹ کا کہنے تھے ہم نے کسی گناہ کسی کو تو قصور بار دینا ہے اپنے سر سے بلا اتار کے کسی پر تو ڈالنی ہے ویسے پچھ پر ملبا ڈالنا میں وہ ہی کہہ نہیں ہوں ویدھر کنڈیشن تو دونوں میں سیم ہیں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت اچھی پچ مویسٹرز والی بنائی ہوگی زہرا انہوں نے ڈرائی قسم کی ڈیڈ قسم کی پچھ بنانی ہے وہ پچھ بنانی ہے جو ان کے بولرز اور سپنرز کو فائدہ دے بجائے کے پاکستان کی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ٹیم کا سارا ریلائے ہی ہماری بولنگ پر ہوتا ہے تو اگر ہماری بولنگ اس طرح کی ہوگی تو پھر تو پورے ٹیم کا ہی باقی ساری ٹیمز بیتا ہے لیکن پاکستان کی بولنگ نہیں زیادہ سرونگ ہے نا باقی انڈیا بیٹنگ پر ریلائے کرتا ہے بزیل زرما صاحب اگر ہماری بولنگ کا سر یہ حال ہوگا تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے ہم تو ریلائے ہی اب ہماری جیت کی زیادہ جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہماری جیت بولنگ پر ہے آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نسیم شاہ بار ہو گئے آپ اسین علی کو ایک سال بعد کرکٹ میں لے کے آئیں اور جس تک ہی اس نے بولنگ کیا آپ نے دیکھ لی کہ کیسی وہ بولنگ کر رہے تھے اور ایک بڑے ایوٹ میں کیا ہم اس سے نئی بول کروا سکتے ہیں یہ ایک سوالیا نشان ہے دیکھیں نئی بول سے بول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور آسین علی کا جو نئی بول سے سٹائک ریٹ ہے وہ چالیس کا ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ کیسے بول کریں گے آپ تو کپتان کی سمجھ میں میں نہیں آرہا کہ وہ ہارس رہو سے نئی گین کرائیں یا آسین علی سے نئی گین کرائیں یہ ایک لمحہ فگریہ ہے آپ کے پاس ایک نسیم شاہ نہ ہونے سے پھر اسپینر کی پروفارمس ناکس ہونے سے آپ کس وقت جو ہیں وہ دیگر ٹیموں سے پیچھے ہیں میں آپ کو بتا دوں اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ابھی ہم سپینر کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ دیکھیں دیگر ٹیمیں آپ اٹھا لیں چائے جنوبی فیقہ ہے آسٹریلیا ہے اس کے علاوہ نیوزوئیلینڈ ہے سیلنکہ ہے افغانستان ہے ان کے پاس دو سے تین تین سپینر ایسے ہیں جو ان کی کنڈیشن کے مطابق بینکننگ پرفارم کر رہے ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ شیداب خان بلکل آؤٹو فارم ہے اس کے علاوہ نواز کو آپ دیکھنے بلکل سے بولنگ نہیں ہو رہی اسامہ میر کو کھلایا آپ نے اس سے بھی بولنگ نہیں ہوئی تو یہ آپ جس بولنگ پر ہم زیادہ ناز کرتے تھے وہ بولنگ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم رن ہی بچا رہیں تو بڑی بات ہوگی جب تین سوہ تین سو رن ہو جائیں تو ہمیشہ سے ہم چیز پر بہت الکے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم پہلی بیٹنگ میں تو ہم تین سوہ تین سو ساڑھے تین سو رن کر لیتے ہیں لیکن جب بھی ہمیں تین سو سے اوپر کا رن چیز ملے گا تو ہماری بیٹن چیز ملے گا یہ چیزیں تو سوچنی پڑے گی نا پھر ہم کو کوئی سٹریٹریجی تو بنائی ہوگی بہت شکریہ بادیو سمجھ صاحب بہت شکریہ آج کا میر بڑا اچھا ہو اور وام اپ میچ ہے لیکن اس میں بھی ہم نے جو غلطیاں کرنی ہے انہی میچ میں کر لیں تاکہ جب ٹورنمنٹس ابھی مارجن ہے انہی میچ میں جو غلطیاں کرنی ہیں جو ایکسپیرینسیز کرنے ہیں کر لیں تاکہ گراؤن میں جب میچیز شروع ہوں تو تب ہمیں ان غلطیاں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ آئے اور اللہ کریں ہم امید کرتے ہیں ہماری ٹیم اپنی غلطیاں سے سیکھے گی ورنہ پھر وہی بات ہے کہ ہم پھر بلندرس تو بلندرس کریں اچھا جی اب جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو عام تاثر کے برقس ورنہ عمومی ایک پرسیپشن تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں ہر دوسرے بندے کے پاس موبائل فون ہے ایک اگر سوئیپر بھی ہے تو اس نے بھی اپنے ہاتھ میں موبائل فون رکھا ہوا ہے ایک خاصے جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے اور ایک خاصے فون کان کو لگایا ہوتا ہے لیکن اب پاکستان میں موبائل سارفین کی تعداد میں پچاس لاک کی کمی آئی ہے یعنی کہ پچاس لاک سارفین نے موبائل فون یوز کرنا چھوڑ دی ہیں انیس کروڑ پچاس لاک کا دیٹا تھا اور ابھی جو ہے وہ انیس کروڑ یہ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کا اپنا دیٹا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو جنوبی پنجاب میں سندھ میں جو سلاب آئے ہیں جس کے بعد انفرسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے وہاں پر جو سگنلز ہیں ان کا ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ فون رکھنا چھوڑ دی ہیں جب لگاتے تھے تو اس پہ کچھ آپ کو بچت ہوتی تھی اس پہ کچھ آپ کو فری منٹس اور فری ڈیٹا ملتا تھا وہ بھی اب ختم کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب حسن لے آ رہے ہیں 50 لاکھ جو ایکٹیو سیمز تھی وہ ان ایکٹیو ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیزاسٹر آیا تھا سلاب کی صورت میں انفرسٹرکچر کی تباہی ہوئی تھی خاص طور پر ہمارا جو ساؤت پنجاب ہے تو اب موبائل جو یوزرز ہیں ان کے سارفین کی تعداد میں کمی آئی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سلاب انفرسٹرکچر کی تباہی ہے پھر دوسری وجہ جو یہ کہا جا رہا ہے وہی جو معاشی حالات ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں پیکجز ٹیلی کمینکیشن کے پیکجز بھی بڑے مشکل ہیں بہت ایکسپینسیو ہو گئے ہیں وہی پیکج جو دو تیم مہینے پہلے آپ کوئی ہزار بارہ سو میں کرواتے تھے اب وہی آپ کا دو ہزار بائی سو پچھے سو میں ہو رہے ہیں تو مہنگائی تو اس پہ بھی پھر اثر انداز ہو رہی ہے اچھا پھر ایک اور میرا خیال ہے جو یہ پچاس لاکھ سیمز ان ایکٹیو ہوئی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا اب تو یہ ٹرنڈ کافی کم ہوا ہے ورنہ ہر بندے نے اپنے فون میں دو دو تین تین سیمز رکھی ہوئی تھی اپنے ایک ایک نام پہ پانچ سیمز آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو لوگوں نے پھر کروائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھی کچھ سیمز جو بند ہوئی ہیں تو ایک تو وجہ یہ ہے لیکن پھر دوسری جو مین وجہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو سیلاب آیا ہے جو تباہی ہوئی ہے اس کے باعث لوگوں کو اب موبائل فون لوگ یوز کرنا چھوڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے اینیویز کچھ مزید خبریں ہم شامل کرتے ہیں آفر دوسری ایک بار پھر سے آپ کو والکم باک کہتے ہیں اور سیاست کی ہم بات کریں گے سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو مہور ہے پوری سیاست اس وقت نواز شریف کے گھرد گھوم گی ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے ساتھ ہی الیکشنز جو ہیں وہ ہیں بارہ اکتوبر کو ان کی واپسی ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے استقبال کے لیے بڑی تیاریاں ہوں گی لیکن لائم لائٹ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان تحریکیں انصاف تیتر بیتر ہوئی ہے ٹوٹی ہے ساری کی ساری لائم لائٹ سارے کا سارا ڈائیورجن چلا گیا نواز شریف کی طرف پی ایم ایل این کی طرف حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اور پارٹیز بھی وجود میں آئی ہیں جہاں گیر ترین نے اپنی پارٹی بنائی ہے پرویس خٹک نے اپنی پارٹی بنائی ہے اور پھر جو سعودن بنجاب سے جو لوگ تھے جو الیکٹیبلز تھے وہ کبھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کہا جا رہا تھا کبھی وہ استحقام پاکستان پارٹی میں چلے گئے اور نون لیگ اور آئی پی پی کے دنمیان کچھ سیٹ ایجسمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اب ہوگا کیا صورتحال بڑی کروشل سی ہے اچھا ایسے میں جب سے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہوں گے تو تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں اچھا اس تمام طرح معاملے میں جو استحقام پاکستان پارٹی ہے جس کا وجود کا بڑا حصہ پی ٹی ایسے تعلق رکھتا تھا رکھتا ہے تو اب استحقام پاکستان پارٹی کا موجودہ سیٹیز میں کیا فیوچر ہوگا اگر الیکشنز ہوتی ہیں تو کہاں سٹین کرے گی اسی پر بات کرنے کے لیے رہنما استحقام پاکستان پارٹی فیازالحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چوہان صاحب ویلکم ٹو نیوز مورننگ سر یہ بتائیے گا الیکشنز جنوری کے اگر آخری ہفتے میں ہونے ہیں دو تین ماہ رہ چکے ہیں تو استحقام پاکستان پارٹی تو صرف ہمیں سوشل میڈیا کی حد تک نظر آ رہی ہے عوامی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن فیبری کے انڈ یا مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوں گے جو میرے جناب پرسپشن بھی ہے اور جو حالات اور واقعات نظائر اور کرائن بتا رہے ہیں وہ فیبری کے آخری دو چار دن یا مارچ کے پہلے دو چار دنوں میں جناب الیکشن ہو گئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی پانچ شے مہینے پڑے ہیں اور تیسری بڑی اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیزا نے انٹرو میں کہا کہ سیاست ساری جناب نواز شریف کے اردگرد بھون رہی ہے تو آپ بے غامرے انشاءاللہ کچھ ہی جناب ہفتوں کے بعد اور الیکشن سے پہلے ساری سیاست IPP کے اردگرد بھون رہے گی انشاءاللہ آپ بھی موٹر بائک دے رہے ہیں یا آپ گاڑیاں دینے لگے ہیں انشاءاللہ نہیں ہم جو ہے وہ لوگوں کو سچے جناب وعدے کریں گے چھوٹے خواب نہیں دیں گے نہ تو ہم روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر رہے ہیں نہ ایشن ٹائگر بنانے کا وعدہ کر رہے ہیں نہ ہم راستے مدینہ کا وعدہ کر رہے ہیں ہم تو ایک ریلسٹک اپروچ کے ساتھ پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور استحقام کی بات کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر پاکستان کے اندر سے نفرت کی سیاست مارا ماری کی سیاست چینہ چپٹی کی سیاست افراد تفری کی سیاست ٹائفل ملوکی کی سیاست اور ایک دوسرے کو اوے توے کی سیاست اور ایک دوسرے کے ساتھ نال ٹمپرومائز جو سیاست چل رہی تھی وہ ہم نہیں کریں گے چوہان سب اس پر ایس ای نویر وری آنس پرسن آنسٹی بتائیے گا استقام پاکستان پارٹی ابھی آنسٹی بتائیے گا اتنا کراؤڈ کو پل کر سکے گی کہ اس کو ووٹ مل سکے یا اقتدار میں آئے ایمکیم حالا حساب ہوگا اگر وہ استقام پاکستان آئے بھی تو کیا کوئی سیٹ ایجسمنٹ کی بات چل رہی ہے نون لیگ کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ تو الیکشن جب اناؤنس ہوں گے تو پھر اس وقت یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی ہماری پارٹی بنیاری سورٹ پر الیکشن اناؤنس ہوں گے سر الیکشن اناؤنس کیا ہوں گے دیتری حنوز دور چھوڑو آپ ہوں گی ابھی الیکشن کو یہ اناؤنس نہیں ہوئے جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پھر اس وقت یہ ساری باتیں جناب میٹرلائز ہوگی ایمپلیمنٹ ہوں گی جامعہ پائے تکمیل تک پہنچیں گی کہ کس کے ساتھ ایجیسمنٹ یا کس کے ساتھ اتحاد ابھی تو ہم اپنی جناب تنظیم سازی اور اپنے کچھ معاملات اور پھر اپنی ریجسٹریشن اپنی پہادی دشان ہم ان سارے چیزوں کے اندر بیزی ہیں اور باقی ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر الیکٹیبلز ہیں جن کے اپنے دس پندرہ پرسنٹ سے دیکھیں 35% ووٹ اپنے ہنکے کے اندر ہوتا ہے اور انشاءاللہ جب وہ لکشے میں اتریں گے تو وہ اچھا ریزرٹ دیں گے آپ نے کہا اچھا ریزرٹ دیں گے چوہان صاحب فرض کریں بین کے ووٹر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اس تحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ کیوں دوں یہ وہ تمام لوگ اس میں موجود ہیں بشمول آپ کے جو آزمائے ہوئے ہیں مختلف پارٹیز کا حصہ رہ چکے ہیں تو اس دفعہ میں اس تحکام پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کیوں دوں گا آپ وہی پرانے لوگ ہیں جو چہرے بدلتے رہے ہیں انتخابی نشان بدلتے رہے ہیں جھنڈے بدلتے رہے ہیں تو ایک ووٹر کے لیے کیا اٹریکشن ہوگی نیرٹیو آپ کا کیا ہوگا پاکستانی سیاست اور نیرٹیو کی بیس پر چلتی ہے بنیادی طور پر جناب ہمارا جو نیرٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی آف شوٹ ہیں اور پی ٹی آئی کی جناب لیڈرشپ نے جب پی ٹی آئی کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کے محبے وطن کارکن کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کے محبے وطن ووٹر کو استعمال کر کے جب بند گلی میں اپنی سیاست کو داخل کر دیا ریاست کے ساتھ ٹکراؤں عدالتوں کے ساتھ ٹکراؤں عداروں کے ساتھ ٹکراؤں کی صورت میں اور پھر نو مئی کے واقعات ہوئے جس میں پھر جس جس قسم کی گنڈا گردی بدماشی دہشتگردی ان محبے وطر کار قرآن کے ہاتھوں سے کرما دی گئی تو اس کے بعد اب رستہ ہمارے لیے کیا تھا بینگ اپیٹرارٹک محبے وطن باصلاحیت ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک پولیٹیکل لیڈر کی ایسیہ سے ہمارے پاس کیا آپشن تھا ہم نے وہ آپشن یہ ایکسرسائز کیا کہ ہم نے ایک اپنی علیدہ سے ایک پارٹی بنائی کیونکہ ہمیں نظر آ گیا کہ اب ہمیں آزادانہ اس پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آگے آنے والے دو چار پانچ سال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے جو کیسز ہو رہے ہیں جو نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں جو خوجی تنصیبات عدالتی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ہیں پھر اس قسم کا جو ماحول بنا ہے ہم اتنی آسانی کے ساتھ اگلا الیکشن ہم پلے نہیں کر سکتے ہم اس پر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس آپشن نہیں تھا ہم نے آپشن یہ ایکسرسائز کیا کہ ہم نے ٹکناوں کی پالیسی نہیں کرنی ہم نے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان آج اس وقت دواہی کے دہانے پہ سیاسی اور معاشی طور پر پہنچا ہے تو اس کی بنیادی وجہ خصوصاً پچھلے دس سال دو ہزار تیرہ سے لے کے اب تک اور خصوصاً پچھلے ڈیٹ پونے دو سال جو تحریک فساد فی الارض پاکستان کے مندر برپا کی گئی جو ماردھار کی سیاست کی گئی جو افراتفری کی سیاست کی گئی جو فوج اور عدالتوں اور عداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی سیاست کی گئی اس کی وجہ سے آج پاکستان بے حال اور بدحال ہوا ہے اس کو جناب ہم نے ایک منیفیسٹو دیا کہ ہم ایک پیسپل ایک انتہائی ٹالرنس والی پولٹکس کر کے ایک صلاحیت اور پرفارمس والی سیاست کر کے ہم تعمیر کریں گے پاکستان کی ترکی کریں گے جلسے کارنے کب سے جا رہے ہیں جلسے بھی کر لیں گے جلسے بھی کر لیں گے یا بگامر نے یا کبی زوری نہیں ہوتا کہ جلسے کرنے سے جانب پر آپ کے رزلٹ آتا ہے جلسے کرنے سے رزلٹ ہوتا تو پھر انیس سو ترانوے کا اگر آپ کو یہ آد اگر آپ پتہ نہیں پیدا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی اس وقت ایک اسلامی فرنٹ کے نام پر ایک الیکشن کازی سیل المصحب نے لڑا تھا جماعت اسلامی نے وہ بڑے بڑے جلسے کیے تھے بڑے بڑے جلسے اتنے بڑے جلسے کہ پاکستان کی حسن راکت باغ اور لشتر پارک اور قائد آزم پارک اور علامہ اکبال پارک سر ترجمان بھی آ پی تے اس ٹائم سنے نا سنے سنے سر ترجمان آ پی تے دو سیٹے تھی دو سیٹے دو سیٹے اچھا جوہان صاحب یہ تو آپ نے بلکل صحیح کہہ جلسے پہ مانا نہیں ہیں چوہان صاحب میں آپ سے ذاتی طور پر یہ سوال کروں گا کیا فیاضر حسن چوہان تحریک استحقام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد آپ کا وہی نیریٹیو ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے بارے میں جو پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں تھا جب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نواشیب صاحب جو ہیں کرپٹ ہیں چور ہیں زرداری صاحب بھی کرپشن مافیا کے کنگ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں ذرا اب مفاہمتی سیاست ہے اور اس تحقام پاکستان پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے الیکشنز کے قریب آنے پر اب تو آپ مریم نواز کو بھی اس طرح یاد نہیں کرتے جیسے پہلے پریس کانفرنس میں کرتے تھے دو چیزیں ہیں اب تسلی سے دو تین منٹ سنیے گا ٹھوکی گنا وہ بات یہ ہے کہ پہلے ہماری پارٹی کے اندر ہماری ٹریڈنگ یہ ہوتی تھی کہ پرداشت نہیں کرنا دوسرے کو وٹیمائز کرنا ہے دوسرے کو ڈیگریٹ کرنا ہے دوسرے کو بلیفائی کرنا ہے دوسرے کو تنز اور استہزا کا نشانہ بنا کے اس کو اس کی بٹی پلیت کرنی ہے یہ ٹریننگ پر سے لے کے چیئر میں خود بھی لے کے اور نیچے تک یہ ساری ہوتی تھی پھر سب سے اپورٹنٹ چیز ایک فضول قسم کی نرگسیت کا شکار پارٹی تھی پنجابی کے اندر چوڑے علی آکڑ وہ ایک مہاورہ ہے پنجابی کا اے نے دی آکڑ اس کو کہتے ہیں اے نے دی آکڑ ہر وقت آکڑ میں رہنا کہ وزیراعظم ہوں تو میں نے اپوزیشن لیڈر سے نہیں بیٹھنا اپوزیشن لیڈر ہوں تو میں نے وزیراعظم سے نہیں بیٹھنا میری پارٹی نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا میں انسانوں سے بہتر ہوں میں نوز بللہ ماز اللہ اللہ کا ولی وہ اس کتب کے اندر ہوں اور باقی سارے جانا وہ انتہائی سنار اور انتہائی گناہگار شیطان ابلیس اور جناب گئے گوزرے ہیں یہ ایک سوچ اور ایک ایڈیالوجی تھی تحریک انصاف کے پریٹ فارم سے لیڈرشپ کی یہ کرمسکم ایڈیالوجی اب نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے اب مجھے ابتا ہے سیاست کس چیز کا نام ہے سیاست بیٹھنے کا کمپرومائز کرنے کا عوامی اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا نام ہے اب جب پاکستان کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہو society پہ کوئی برا وقت آیا ہو اور opposition leader یا وزیراعظم ملکہ کہے جی میں نے دوسرے سیاست دالوں سے نہیں بیٹھنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس leader کو اور اس opposition leader کو اور اس political leader کو کار پکڑا کے لکتر باتنے چاہیے بھائی تمہیں اپنی society اپنی معاشرہ سب اس وقت ترجمان تو آپ ہی تھے سبسن سر آپ تھے ترجمان آپ ہی تھے اور آپ کی inequalities کی بیس پہ آپ کو وزارت دی گئی کہ آپ بڑے ووکل تھے آپ بڑے ووکل تھے نہیں سنو نا ووکل تھے تو پھر اس وقت جناب آپ کو discipline کی پٹی بھی ہوتی تھی سارا میں تو نہیں رہا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے میرا تو عالم یہ تھا کہ میرے حلکے کے اندر راول پلڈی کے اندر people's party, noon league, جماعت اسلامی جی یو آئی کے سبائی leader سے لے کے XMNA MPS سے لے کے حاضر سروس MNA MPS تک وہ ڈیلی میرے دفتر سے کام کروا کے جاتے تھے اپنے ذاتی کام ڈیلی میں نے تو اپنی سیاست کے اندر یہ چیز نہیں رکھی میں نے اپنی سیاست کے اندر میرا سیاسی مخالف جس کو جس نے مجھے ہرا کے 2008 پر ایکشن چیتا تھا اور جس کو ہرا کے میں نے 2018 کا noon league جنب سابق MPA کو میں نے ایک ذرہ براپر اس کو victimize نہیں کیا اس کی فیملی کو اور اس کو حالانکہ چیزیں پہ تہاشا تھی corruption کی بھی اور بہت باقی بھی میرا وہ attitude آپ میرے حوالے سے بات کر سکتے ہیں chairman تحریک انصاف کے رویہ کو defend کرنا جب ہم political leader ہوں گے party جناب ترجمان ہوں گے تو آپ تو کریں گے لیکن ان کے رویہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو اب جہانگیر ترین صاحب کے رویہ نہیں ہوگا علیم خان صاحب کا یہ رویہ نہیں ہوگا party کی قیادت کا یہ رویہ نہیں ہوگا کہ ملک میں برے حالات آئے ہوئے ہیں ملک میں زلزلہ آگیا درشت گردی کے اوپر جناب کوئی کفرمائی کوئی میٹن کرنی ہے کوئی جناب ملک کے اوپر بڑا پرائیسز آگیا تو جناب party chairman کے تحریک انصاف کے میں نے نہیں بیٹھنا جائے شام آپ کو پرشی جا کے بات کریں یا کچھ تیسے لیول کے چھوٹسے لیول کے لیڈر بات کریں یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہماری party کے اندر ٹالرنس ہوں ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیئیٹ کریں گے الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی اتحاد اور ایجیسمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں لیکن ایک پیور پولٹیکل ایٹیٹیوٹ ہوگا پولٹیکل ایٹیٹیوٹ سوال میرا وہی ہے ابھی بھی آپ کا ان کے بارے میں لہجہ تلخی رویہ وہی ہوگا جو تو تو ہونا ہے میری پھوپی در پتر ترینہ ہو تو پھر اگر الیکشن میں ان کے ساتھ الائنس ہو گیا جو کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ نور لیگ کے ساتھ آپ کا الائنس بھی ہو سکتا ہے آپ دولو میری بات سننو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میری اس دفتگون سے جو میں نے ابھی کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان پر تنقید نہیں کریں گے ہم ان کو کٹیسائز نہیں کریں گے ہم ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر آواز بلند نہیں کریں گے بھائی ہمیں ایک الہدہ سے پولٹیکل پارٹی ہے ہمیں ایک الہدہ پلٹ فارم ہے نہ بھی ہو ایک سیاسی لیڈر ایک سیاسی کارکن دوسرے سیاسی لیڈر دوسرے سیاسی کارکن کو تنقید تنشانہ بناتا ہے لیکن ایک طریقے سے بناتا ہے یہ نہیں کہ ہر وقت آپ جناب یہ کہو مطلب ہے ادھر زلزلہ آیا ہوا ہے آدھا ملک جناب سلاب میں ڈوبا ہوا ہے آپ لگے ہوا ہے جناب اپنی غم اور غصہ پولٹیکل پارٹیز کے خلاف اور اپنی پولٹیکل اپنینٹس کے خلاف نہیں یار وقت کے ساتھ سورتحال کو دیکھ کے سرکمسٹینسز کو دیکھ کے آپ کی اپنی پارٹی کی بھی تو اپنی آواز ہوگی نا اسی آواز کو تو آپ نے لے کر آنا ہے بچ سر ابھی کیا چل رہا ہے یہ جو استعقام پاکستان پارٹی ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے اگر آپ تھوڑا ہمارے آرڈینس کو ایکسپلین کر سکے کیونکہ ابھی صرف اتنا پتا ہے کہ یہ پارٹی بن گئی ہے اندر چل کیا رہا ہے کس سے باتچیت ہو رہی ہے کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ نون لیگ سے ہو رہی ہے پنجاب میں کتنی سیٹیں نکالیں گے کتنے الیکٹبلز آپ کے ساتھ ہیں کوئی تھوڑا نیرٹیف تو اپنا عوام کے سامنے رکھیں کیا بیانیاں لے کر آپ لوگ آئیں گے الیکشنز میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنا ایک منیفیسٹو دیا ہے اس کے موٹے موٹے خدوخال علیم خان صاحب نے پوری قوم کے سامنے رکھے اس میں ہم نے رکھا جی کہ تین سو یونٹ تک کی بجلی کنزومر ہے ہم ان کو فری دیں گے جناب بجلی انشاءاللہ اس میں ہم نے رکھا کہ بارہ اکڑ جو کسان ہے جو بارہ اکڑ زمین رکھنے والا ہم اس کو فسیلیٹیٹ کریں گے خادوں کے حوالے سے اس کے جناب پیٹر انجن جو اس کا ہوتا ہے اس کے جو ٹوہل کا اس کی جناب ڈیزل کے حوالے سے اور باقی فسیلیٹیز دیں گے جو گوٹ سائیکل سوار ہے اس کو ہم ہاف پرائس پر جناب پٹرول دیں گے پھر اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے مین مینی فیسٹو رکھا ہے ہم ایک ریالیسٹک اپروچ کہ اچھا لوگوں نے کہا یہ ہاں پاسیبل آپ احساس پروگرام تھا اس سے پہلے بینزر بھٹو پروگرام تھا آپ ان پروگرام کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم آدھی قوم کو آپ نے بھکاری بلا دیا آپ بھکاری نہ بنائیں آپ یہی پیسہ جو ارب اور پیہ ہوتا ہے کئی سو ارب ہم جناب لگا دیتے ہیں بینزر بھٹو انکم پروگرام اور جناب احساس پروگرام میں ہم اس کو اس انداز سے یوٹلائز کریں کہ آپ کے جو میڈل کلاس نور میڈل کلاس پور کلاس انہوں نے دیجلی کے بل دینے ہیں آپ ایک سسٹمائز طریقے سے سکرلائز طریقے سے آپ کے بل جناب احساس پروگرام اور اسی یہ جو ہمارا بینزر بھٹو انکم پروگرام ہے جو غرابا کو فسیلیٹیٹ کرنے جو ہمیں فرد رکھتے ہیں ہم اس کو استعمال کریں گے ان ساری چیزوں کے حوالے سے لیکن جوان صاحب اس سے پہلے آپ کو اقتدار میں آنا ہوگا ابھی تو آپ کے پاس ٹکٹس کے لیے بندے ہی پورے نہیں ہیں تو مینی فیسچو تو بڑا اٹریکٹیو ہے لیکن اس کے پہلے کچھ تقاضے ہیں وہ کیسے میٹ کریں گے پہلے تقاضے آپ پورے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اس وقت آپ کو پنجاب کے اندر لوگ آ رہے ہیں تقریبا ہر روز جناب لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ابھی اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے نا اس پہ تھوڑی سی انسرٹینٹی ہے غیر یقینی صورتحال ہے یہ مہینے دو لگیں گے دو دھائی مہینے جب یہ ساری انسرٹینٹی چھٹ جائے گی غیر یقینی کیفیت دور ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نہ پیپلز پارٹی میں جا سکتی ہے بڑے بڑے سابرک ایمن نے ایم پی اے وزیر مشیر اور بڑے بڑے لیکٹیبلز ہیں جو پنجاب کے اندر بھی کے پی کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی جو کسی اور پریٹیکل پارٹی میں نہیں جا سکتے ان کے لیے سب سے محفوظ ٹھکانہ محفوظ پریٹ فارم جو ہے وہ آئی پیٹ اٹریکٹیو جو شیڈو ہوگا امریلہ ہوگی وہ اس تحقام پاکستان پارٹی یہ ہوگی بہت شکریہ افیاز علیہ السین جوہان صاحب ہمارے سے ایک وقت کی خلت ہے سر ادھر ویز تو ہم مزید آپ سے ڈسکشن جاری رکھتے ناظرین ابھی ایک اور اہم مشیو پر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کراچی کے اندر جو خواتین یونیورسٹی سے جب گھر جا رہی تھی ایک ویڈیو وائرل ہے اب وہ جامعات کی طالبہ تھی اور جب وہ گھر جا رہی تھی تو وین کے قریب ایک موٹر بائیک گزر رہی تھی میں چاہوں گی کہ وہ فٹیج پلے کر دے تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں حسان نہیں ہو کراچی میں چڑک پر ہریسمنٹ اور آئے روز کراچی کے اندر ان واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دو ماہ میں یہ دس ماہ واقعہ ہے اس کے اوپر جو ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی تک کاروائی نہیں کی گئی ہے اس سے پہلے بھی فٹیجز آتی رہی ہیں خواتین کو جو حریس کرتے رہے ہیں ایک بھی ایسا ملزم نہیں ہے جو قانون کے کٹہری میں آیا ہو اس پر چیف جسٹس نے نوٹس لیا بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے اب یہ دن دکھاڑے یہی تو مسئلہ ہے کزا نوٹس لیا جاتے ہیں کمیٹیز بنتی ہیں اچھے یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے آپ کسی بھی یونیورسٹی میں یہ تو کراچی کے اندر ہے نا دو ماہ اسلامیہ میں کیا ہوتا رہے سب کے سامنے ہیں ایررسمنٹ اتنی زیادہ ہے فرسٹیشن اس سسائیٹی میں اتنی زیادہ ہے اس کے بعد وہ جو ماسوم لڑکیاں جو تعلیم حاصل کرنے کے لئے آ رہی ہیں اب یہ کراچی کے اندر خواتین تو محفوظ ہے ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ وہ پہلے ایک شخص نے سڑک میں چلتے ہوئے گھر کے اندر سی سی ٹی بھی فوٹیج کراچی میں ایسے محفوظ ہے کیا نہ خواتین محفوظ ہے نہ لوگوں کا مال محفوظ ہے نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے اب یہ دیکھیں نا واضح طور پر بائی کی نمبر پلیٹ بھی نظر اس میں آ رہی ہے چہرے واضح ہیں کتنی ایسی فوٹیج اس سے پہلے ہیں حرائصنٹ کی پہلے آئی ہیں جب وہ گلی میں اپنی شوٹس اتار کر وہ ایک عورت پہ اس نے جھبٹا مارا اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے اس کا کیا بنا اس کی تو پوری شکل تھی اس پہ تو کوئی آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی پوری کی پوری شکل تھی اس کے اوپر کہ دن دہاڑے یہ واقعات ہوتے ہیں دن دہاڑے کیمراز لگے ہیں ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ دن کا ٹائم سڑک پر جا رہا ہے اس کی آپ اعتمادی کی آپ عالم کو ملائزہ کریں دن دہاڑے جا رہے اور خواتین کو حریص کر رہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ خواتین اس کی ویڈیو بنا رہی ہیں اس کے باوجود یہ ہے ان کا ہمارے پولس اور ہمارے سسٹم پر اعتماد مجرم کو بھی مجرم کو نشان عبرت بنا دیا جائے سزائیں دی جائیں تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے اس کے علاوہ بھی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر سزائیں بلکل ٹھیک ہیں کہ عبرت کا نشان منانا چاہیے ہے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ تربیت دیں ان مردوں کو جو کہ آپ کے گھر میں بہن بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں ماں کی بھی ذمہ داری ہے باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ایک عمر ایک اچھی عمر ایک بالگ عمر تک لڑکا پہن جائے تو پھر اس کو صحیح بھرے کی تمیز سمجھائیں اس کو سمجھائیں کہ آپ ایسا فیل آپ کا ہونا چاہیے ہے جس کی وجہ سے باہر والی عورتیں جو باہر نکل رہی ہیں ان کو آپ کو کوئی تنگی میں سوسنا ہو بڑا ضروری ہے کہ اس کو اپن ڈسکشن میں لانا چاہیے ہے آپ جتنا اپن ڈسکشن میں لائیں گے جتنا لوگوں کی تربیت کریں گے جتنا اس معاشرے کے اندر مرد کی تربیت کریں گے اسپیشلی چھوٹا طبقہ جو پڑا لکھا نہیں ہے اس کی جب آپ تربیت کریں گے بہت ضروری ہے اچھا بیسے میرا خیال ہے گزشتہ چند دنوں میں جو واقعات ہوئے ان یونیورسٹیز میں ہوئے ہیں پڑا لکھا اور انپڑ اس کی تو تمیز ہی ختم ہو گئی پڑے لکھے لوگ یونیورسٹیز کے اندر اساتذہ کا آپ کردار دیکھیں سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن آپ ٹیچرز کا رول دیکھیں سوسائیٹی مورالی تو ہم لوگ کلیپس کیے ہیں لیکن آخری حصہ جو آخری چیز ہوتی ہے وہ قانون کا کوڑا ہوتا ہے جہاں پر آپ کے واضح و نصیحت کام نہیں کرتے ہیں تو وہاں پر پھر قانون حرکت میں آتا ہے قانون کا جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر ایسے واقعات کو روکا جاتا ہے تو قانون ہمارا آپ کے سامنے ہے ہماری وہ ترجیحات ہی نہیں ہیں پولیس ہماری زیادہ سے زیادہ بلکل ایک ایف آئی آر ہوتی کر جاتی ہے لیکن اس کے بعد عملی طور پر ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو ہی نہیں ملتی ہیں جن کی چیزیں پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور وہ لوگ آزاد آنا گھومتے ہیں مجرم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے اور واقعی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ہوپس ہو کہ اب چیزیں اس کے نوٹس کے بعد کچھ تو اس کے بارے میں بہتری ہو کہ جو خواتین بہراسہ کی جاتی ہیں دن کی روشنے میں سڑکوں پر کھلے یا اس پر کوئی تو ہو اینیویس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک جی ابھی بڑا ہی اہم ایشو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسپیشلی وہ تمام خواتین اب تو خواتین کیا مرد بھی خوبصورت لگنا چاہتے ہیں کس کا دل نہیں کرتا کہ ان کی سکن فریش ہو اچھی لگے اور اس میں کچھ کہنا چاہیے جیسے ہمارے آئین میں بڑی امینمنٹس ہوتی ہیں اب ہمارے مو پر بڑی امینمنٹس ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے چہرے کو مزید تلکش اور حسین بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات ہے بھی نہیں آپ اپنے فیچرز کو انہینس کر سکتے ہیں آپ اس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں اور اب تو ایسی ایسے سرجریز آ چکی ہیں جس سے آپ پورا چہرہ اپنا بدل کر رکھ سکتے ہیں تو جو وہ بچاری لڑکیاں جو تھوڑی گندوں میں رنگ کی ہوتی ہیں خوبصورت نہیں ہوتی ہیں بڑے مسئلے ہوتی ہیں سوسائیٹی ان کو بڑا کریٹیسائز کرتی ہے سیم گوز وید دی مین از ویل کہ مردوں کو بھی بڑا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے تو ہمارے جو بہمان ہیں وہ آج بڑے ہی سپیشل قسم کی گیسٹ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا نئے طریقے آ چکے ہیں اور سپیشلی جو گھر کے اندر خواتین ہیں جن پر آویرنس نہیں ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ ایسی کیا کیا پروسیجرز ہیں جو کہ وہ کروا سکتے ہیں تو اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر افصال بشیر باجوہ صاحب جو کہ کاسمیٹک سرجن ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ابھی ریسنٹلی گریس سے جو ہے وہ آئی پیکس گولڈ میرل میں ملا ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ہماری وہ تمام آڈینس جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے میں چاہوں گی کہ آپ بڑا آسان الفاظ میں بتائیے کہ ایک پلاسٹک سرجری جس کا پہلے تو ایک ہوا ہوتا تھا کہ پلاسٹک سرجری صرف جو ہالی وود ایکٹرسز اور بولی وود ایکٹرسز ہیں وہ بھی کروا سکتے تھے باقی تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا اور یہاں پر کوئی اتنا اچھے ڈاکٹرز تھے بھی نہیں جن پر ٹرس کیا جا سکتا تھا جو کربا سکتے تھے وہ باہر سے سرجریز کروا کر آتے تھے ابھی ماشاءاللہ سے یو آر ہیئر کینگ ایڈ ورڈ میں آپ پڑھا بھی رہے ہیں تو کیا کیا ٹریٹمنٹس آ چکے ہیں اور کاسمیٹک سرجری کتنی سیف ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں دو چیزیں ایک بزے کی ایڈ کرنا چاہوں گا ایک تو وہ گندمی رنگ والی جو بات تھی اور صرف یہ یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے اس پہ برا ایک آرٹیکل پبلشت ہے میں نے فیمیلز کے جن کے فیس پہ کچھ ایشوز تھے ان کی انزائیٹی رنگ کی کہ ان کا کنسرن کیسا ہے وہ ملیشن جنرل آف پبلک ہل پہ میرا آرٹیکل وہ پبلش بھی ہوا آن لائن آویلیبل ہے اچھا وہ میں ایک جگہ پہ تھائلینڈ میں پرزنٹ کارا تھا بانک آک میں تو ایک آڈینس میں سے جو پلاسٹک سرجنز آگے بیٹھے ان میں سے ایک نے ابجیکشن کیا اس نے قوشن کیا کہ ڈاک ساب آپ صرف فیمیلز کی انزائیٹی رنگ کر رہے ہیں اور ملز کی آپ نے رنگ کیوں نہیں کی تو یہ آپ کی سٹیڈی ہاف ہے آئی امیڈیٹلی سٹانڈ بیک انڈای اگرید کہ جی بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں پھر میں نے ملز کی سٹیڈی رنگ کی اور آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ ہوگا کہ ملز میں انزائیٹی بہت زیادہ ہوگی اور اس میں ہم دیکھیں کہ کامن میں جب ہم شیف کرتے ہیں کوچھ ہوتا موٹا کٹ لگے گا پانچ سات دفعے ہم بھی دیکھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ زیرہ ملز کی ملز کی ملز کی ملز کی تو فیس سے کنسرن سب کتا ہے ایسیلوٹلی ایکشلی پلاسٹک سرجری کے ڈیفرنٹ ایریاز ہیں ڈیفرنٹ فورمز ہیں جہاں ہم بات بھی کرتے ہیں جہاں ہم اپنی ریسرچ کو پریزنٹ بھی کرتے ہیں اور ریسرچ کی آگے پھر فردر اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے بھی چلتے ہیں اس میں آئی سیپس جو ایک ہماری انٹرنیشنل ورڈ کی ارگنیزیشن ہے انٹرنیشنل سوسائیٹی اف ایسیتیک پلاسٹک سرجن یہ بسیکلی بلانگس تو ہول آف دا ورڈ اول دا پلاسٹک سرجن فرم دیفرنٹ کانٹریز دیار میمبر شوشلی اب اس میں اس کی اینویل میٹنگ ہوتی ہے اس میں ریسنٹلی جو گولڈ میڈل تھا الحمدللہ ہم نے بین کیا ری جنریٹیو میڈیسن میں اور یہ ہمارے لیے بھی میرے ملک کے لیے میری مٹی کے لیے بڑی آنر تھی کہ یہ ایک بسیکلی ہماری جو پلاسٹک سرجن اس میں سب سے ایڈوانس فیلڈ ہے ری جنریٹیو میڈیسن اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکے بلکل ٹھیک ری جنریٹیو میڈیسن کا جو مطلب سمجھ لیں یہ ایکچلی اس کے نام کے اندر سے ہی ہے ری جنریٹ کسی چیز کو جو کہ ڈیمیج ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے اس کو ہم دوبارہ سے بنا لیں جیسے ایجنگ پروسس کی ہم بات کرتے ہیں تو کالیجن ایک پارٹ ہے اب ہماری سکن کی کچھ لیئرز اللہ نے بنائی اوپر اپی درمیس ہے نیچے درمیس ہے ہماری جو ایجنگ ہے اس میں سب سے زیادہ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ نیچے والا حصہ جو اس کو ڈرمیس کہتے ہیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ سیلولر نہیں ہے اس کے اندر سیلز نہیں ہیں وہ جو بن جاتی ہے ایک لیئر اس کی بس وہ ہی ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ پتلی ہوتی جاتی ہے آپ دیکھیں اگر ہم اپنی نانیوں دادیوں کی سکن دیکھیں تو اس کو پنچ کریں تو اپسلوٹلی پیپر تھی بلکل مطلب کاغذ کی طرح ان کے کمپیرزن میں ہی اگر آپ بچوں کی سکن کو پنچ کریں تو آپ کو لگے گا اس کوائٹ تیک اس میں تو بہت تھیلتا ہے تو یہ جو ایکچلی ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو درمیس ہے وہ پتلی ہوتی جارہی ہے اس کو اگر ریجنریٹ کر لیا جائے سو ایسی طرح بونز میں اگر ٹائم کے ساتھ آپ دیکھیں ایکس ریز پہ بھی اگر ہم اس کو بیو کریں تو جو ہمارے فیس کی بونز ہماری بوڈی کی بونز وہ پتلی ہوتی جاتی ہیں ویک ہوتی جاتی ہیں اس نے جنگ پروسس اس طرح بال ہے بال اگر گر رہے ہیں ہر فال ہو رہا ہے تو اس کے لیے بشمار میڈیسن بھی یوز ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ نے ابھی ریسنٹلی سونا ہوگا پی آر پی کا پی دی جی ایف کا سٹم سیلز کا یہ سارا دیار پارٹ آف ری جنریٹیو میڈیسن اور انٹریسٹنگلی اس میں کوئی دوایی نہیں ہے ایس جس افکورس اس پارٹ آف میڈیکل پروفیشن اس وجہ سے اس میں میڈیسن کا ورد آتا ہے لیکن یہ ایکشلی ایس نوٹ میڈیسن ایس سمتھین ویچیز تیکن فرم یور اون بوڈی 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 نوٹ بوڈی 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 کی جو ریپلینیشنگ ہے یا ریہیبیلیٹیشن ہے یا ریجیوینیشن ہے یا انٹی ایجنگ ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا جو فیس سرجری ہے اس کے لیے کوئی ایج لیمٹ ہوتی ہے یا کسی بھی ایج کی مرد خواتین یہ سرجری کروا سکتے ہیں یا ایج کو کہیں سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ اس ایج میں ہی آکے کروانی چاہیے بلکل ٹھیک آپ نے بڑا مزے کا سوال پوچھا ہے اس میں بسیکلی یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے کچھ لوگوں میں دیکھیں بہت سری بہت جلدی ایج کی چینجز آنا شروع جاتی ہیں اب ہم نے پہلے بات کرنی کہ ایج کی چینجز ہوتی کیا ہیں اگر ہم اپر ایریا سے بات کریں ہم اگر ہیڈر نیک تک ہی رہیں تو سب سے پہلے جس طرح ہیر فال ہے اس آلسو ایجنگ ٹائم کے ساتھ ساتھ بال اور آپ دیکھیں وہی لوگ جن کے ہم ہیر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو وہ بعد میں پھر ان کی پکچر ساتھ رکھیں آپ کو لگتا ہے یہ دا سال پیچھے چلا گیا ایجنگ پروسس تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو ہمارے فورہیڈ اس کے اوپر لائنز آنا شروع جاتی ہیں یہاں اینگر لائنز ہیں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے یہی والی سکن سہگی ہو جاتی ہے یہاں فیٹ ببل آجاتا ہے اب یہ چینجز ہیں یہ جب بھی آئیں گے they need to be addressed وہ کسی ایج میں ہو سکتی ہیں کچھ لوگ دیکھیں جو سپورٹس سے تعلق ہوتا ہے جو ایکٹیو رہتے ہیں جو اڈلی اٹھتے ہیں اپنی فیس کا خیال رکھتے ہیں رگلر مساج کرتے ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ان میں بہت مطلب سلو چینجز چینجز تو آ رہی ہوتی ہیں ایجنگ تو اللہ کی طرف سے ایک ہے اور ان میں اگر دیکھا جائے تو بڑی دیر تک ان کا فیس جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے ان کمپیرزن ٹو جو لوگ اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھتے یا اپنی ہائیڈریشن کا خیال نہیں رکھتے آپ دیکھیں گے بہت جلدی چینجز ہیں تو چینجز جس عمر میں بھی آئیں گی چینجز ہم نے پین پوائنٹ کرنی ہے اور ان کو ہم نے پھر رویٹ بیک کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر ہم بات کریں تو یہ ایکچلی انٹی ایجنگ نہیں ہے یہ بڑا انٹرسٹن ہوگا آپ کے لئے سرپرائزن ہوگا یہ انٹی ایجنگ نہیں ہے یہ ریجووی نیشن ہے کہ پروسس ڈیمیج ہو گیا اب ہم اس کو پھر واپس لے کر جانا یہ ریوی نیشن ہے انٹی ایجنگ یہ ہے کہ ہم ایج کے رستے میں کھڑے ہو جائیں گے اب ہم نے آگے نہیں جانے دینا یا پھر اس کو سلو کر لینا تو دس اس انٹی ایجنگ انٹی ایجنگ سٹارٹس اٹھا ویری یانگ ایج اور اس میں ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ ایک فریش لوک کے ساتھ آتا ہے آپ اس کو پریزرگ کر لیں اور پھر اس کو آگے یا تو جانا ہی نہ دیں جو کہ ابھی فیلال کرنی پوسیبل نہیں ہے بٹو ہی ہے سلوڈا لات ہم نے بہت سلو کر لیا اس کو تو اس کو سلو کر لیں دس اس انٹی ایجنگ لیکن جب ہو گیا ہے واپس لے کے جانا ہے تو یہ ریجوی نیشن ہے تو ریجوی نیشن کسی پی ایج میں ہو سکتی ہے جب بھی کوئی ڈیمیج لے کے آپ دیکھتے ہیں بندہ ایک آ گیا تو اچھا کیا ہے کیا پروسیجرز ہے کیا ہمارے جو گھر میں ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جو پھر سر سے ہی بات کرتے ہیں بالوں کے گرنے سے ہی بات کرتے ہیں اب بال ابھی گرنے سٹارٹ ہوئے ابھی آپ نے دیکھا کہ براش میں ہمارے کوئی تھوڑا سا یہاں پلو پہ یہاں ٹاول میں ہمارے بال زیادہ آ رہے ہیں تو امیڈیٹلی گو ویڈیجنریٹیو میڈیسن اب ریجنریٹیو میڈیسن کا پارٹ کچھ ویٹیمنز بھی ہیں جب ہمارے اندر خون کی کمی ہوتی ہے آپ نے دیکھا چاہیے آنا شروع ہوتی ہیں بال گرتے ہیں نیلز خراب ہوتے ہیں تو فوراں اس وقت ایک اچھا ہمیں ڈائیٹیٹیشن یا نیوٹریشنس دو بسیکلی سائیڈ بائی سائیڈ فیلڈ ہیں تو ان میں سے کسی کی ہیلپ لینی چاہیے اور الٹیمیٹلی پھر ہمیں اپنی ایک ویٹیمنز کی وہ جو لوٹ ہے جو کمی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اب بال گرنے رک جائیں گے یا سلو ہو جائیں گے اس میں اگر سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پیشنٹ میرے پاس پریزنٹ کرتا ہے بالوں کے ساتھ تو میں اس کا پہلے پی ایڈ پی سے سٹارٹ لیتا ہوں اب کیا ہوا جی آپ نے بلڈ لیا بلڈ میں سے کچھ چیزیں فلٹر کی اور وہ ہم نے پیشنٹ کے انجک کی وہ دیار لائکا فرٹیلائزر اب وہ بالوں کو گرنے سے روکیں گے ان کو سٹرانگ کریں گی اب پی ایڈ پی سے نیکس ورشن آ گیا ہم نے کہا جنہی پی ایڈ پی تھوڑا سا پرانا ورشن تھا اب ہم سے پیوری فائیڈ کیمیکل نکالیں گے اور وہ پیشنٹ کے اپنے بلڈ سے ہی یہ بھی ہوگا پی ڈی جی ایف پی ڈی جی ایف درائیوڈ گروت فیکٹر یہ بھی ہمارے بلڈ کا پارٹ ہے اب ہم نے پیشنٹ کے بلڈ میں سے ہی نکالا وہ لگایا اب اس کے بال جو گر رہے تھے وہ اب سٹاپ ہو گئے اگر اس سے بھی نہیں ہو رہے تو what I did میں پیشنٹ کی فیٹ لیتا ہوں فیٹ کے اندر اللہ تعالی نے بشمار سیلز رکھے ہیں جن میں سے ایک سیل ہمارے جو میزن کائمل سٹیم سیلز ہیں پیشنٹ کے اپنے ہوتے ہیں اس کو کوئی کلچر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس وقت اگر ہم نے کلچر کرنا ہو وہ ایک لیدہ ٹکنیک ہے اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں ہم نے سیلز کو لیدہ کیا اور وہ ہم نے اس کے ایریاز میں انجل کیا آہ لاسلی یہ بتائیے گا کہ اب خواتین اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو فیس سرجری ہوتی ہے یہ ہامفل بھی ہوتی ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں کیونکہ سکن کو لے کے ہر کوئی بہت کونشیس ہوتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اس میں بلکہ جتنی آپ نے اس میں زور ڈالنے کی کوشش کی ہے اگر آپ دیکھئے کہ ایک بندہ ٹرین نہیں ہے وہ ڈرائیب کرنا شروع کر دے گا تو کیا ہوگا جو چیز میٹر کرتی ہوئی ہوتی ہے کہ کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اگر تو آپ کا سرجن ٹرین ہے آپ ایک کوالیفائیڈ پلاسٹک سرجن کے پاس ہیں تو لیس لائکلی کہ اس میں کو مسئلہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنے پوسیجر جدید ہوگئے ہیں جتنا بھی جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کمکل ہم نہیں لگا رہے ہیں پیشنٹ کے اپنے باڈی سے ہی کچھ چیزیں نکال کے لگا رہے ہیں جیسے فیلرز کی بات کریں پہلے فیلرز لگتے رہے ہیں لائنز میں جوریوں کے لیے اب ہم پیشنٹ کی اپنی فائٹ لے کے لگاتے ہیں تو اسے ریاکشن کے چانسز یہاں کوئی پرابلم کے چانسز اور کم ہو جا رہتا ہے ٹکنکس ہے مور ڈیفائنڈ اب ہم جس لائنز پہ جا رہے ہیں یہ جو ڈیجنریٹیو میڈیسین کی جس کے میں بات کر رہے تھے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری کمپلکیشن یا ہمارا جو وہ بیسیکلی دی آر گوئنگ تو بی دیکریز اور اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بھی لانگ ہیں رزلٹس لانگ ہیں رزلٹ بھی لانگ ہیں جیسے فیلر ہے اس نے سیکس منس میں ختم ہو جانا تو جو پیشنٹ کی اپنی فیٹ ہے یا اپنے سیلز ہم نے لگائے ہیں یا اپنی باڈی سے کیمیکلز لگا کے تو اس کو ریجووینیٹ کیا ہے تو وہ ظاہرہ ہے رنگز لانگ ہے اور وہ بڑا لمبا سا چلتا ہے اس کے پر پروبلمز بھی نہیں ہوتے کیونکہ پیشنٹ کی اپنے پارٹس ہیں بلکل بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کو فیر سیجری کو لے کر جو جو ان کے قویسنز یا ان کے شکوکو شبھاتے کافی حد تک وہ کلیر ہو گئے ہوں گے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویورز ایک ٹائم تھا کہ جب پرنٹ میڈیا کا راج تھا اور پرنٹ میڈیا کو جس طرح ہمارے آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے ایک ریولوشن آیا اور جتنی تیزی سے پرنٹ میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا نے ریپلیس کیا الیکٹرونک میڈیا کے بعد اب جو دوسرا بڑا ریولوشن بلکہ وہ آنی رہ آ چکا ہے وہ ڈیڈیٹل میڈیا کیا ہے اچھا ڈیڈیٹل میڈیا کے اندر بھی بے شمار فورمز ہیں یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پوڈکاسٹ کا لف بہت زیادہ ہم سنتے ہیں پوڈکاسٹ کا بہت زیادہ اچھا اس کی سب سے یونیک چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ اس ارہ میں جب ہم وائس میسج بھی دو کی سپیڈ پر سنتے ہیں ریلز کا زمانہ ہے اور اس میں ایک ایک گھنٹے کی پوڈکاسٹ کو سننا اور اس کا کامیاب ہونا یہ ایک بڑا بہت اچھی لیکن اگر دسکشن اچھی ہو رہی ہو اور اگر آپ کوئی اچھی جو ہے وہ پوڈکاسٹ دے رہے ہو تو پھر ایم شور کہ سب کو سننے میں مزہ بھی آتا ہے یہ ہے کہ آپ اس پر کوئی نیا سنیا ٹویسٹ لے کر آ رہے ہیں کوئی نا کوئی انویشن لے کر آ رہے ہیں اسی پر بات کریں گے یہ معروف پوڈکاسٹ ہے احمد فوزان ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزان ویلکم تو نیوز مورننگ اچھا یہ بتائیں کہ اتنی جب ریلز کا زمانہ ہے ٹک ٹک کا زمانہ ہے اب پوڈکاسٹ بیسکلی ہے کیا اس کے ڈیوریشن کیا ہوتا ہے اور اتنی پوپولر جو ہو رہی اس کی بنیادی وجہ کیا آپ کو لگتی جو جب جب ریلز کا زمانہ ہے ٹک ٹک کا زمانہ ہے روک جائیں وہ ڈاپامین کے اپنی چیز کھوٹم کریں ایت سیم ٹایم لمبی پوڈکاسٹ لوگ سون رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ پوزیٹیو سائن ہے اس کو ملدب پوزیٹیو دیکھنا چاہیے کہ ایک زمانے میں لوگ جائیں وہ پرینکس کو دیکھ رہے تھے روستنگ بہت زیادہ تھی پس اگر آپ نے جو پوچھے کیسی ریزن کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی سوسائیٹی میں جب بھی انٹرنیٹ آتا ہے سب سے پہلے وہاں پر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لوگ جائیں وہ اسے فن لینا چاہتے ہیں انٹرین ہونا چاہتے ہیں پرینکس بنتے ہیں روستنگ ہو تو اس کے بعد وہ تھوڑا سای والد کرتے تو انفرٹینمنٹ کا ہمارے سامنے جو کلچر آتا ہے کہ انفرٹینمنٹ انفرمیشن اور انٹرٹینمنٹ یہ ہے اس کی امیلوکنیشن کے ساتھ تیسرے فیس کے اندر جس کے اندر بھی ہم جا رہے ہیں اور پوڈکاس بہت بارے لو اس میں ویلیو لوگ چاہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک سکا ویلوگر کا ویلوگ دیکھ رہا ہوں اس پر مجھے کیا مل رہا ہے میں کچھ گین بھی کر رہا ہوں یعنی کو ویلیو پروائیڈ ہو رہی ہے کی نہیں تو ویلیو کے حوالے سے پوڈکاس ہے سب سے بہتر پلیٹفارم تھا جس کو لوگوں نے سنا جس کو لوگوں نے لمبی لمبی دیسکشن سنی اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور یہ ہمارے خیر اب آیا لیکن دنیا بھر میں بہت آلڈی پاپولر تھا ایلون مسکو اگر آپ دیکھیں تو وہ سین این اور بی بی سے زیادہ جو روگن کی پوڈکاس کے اوپر اس نے اپنی بہت ساری باتیں کیا انٹرویوز دی بہت ماتی بھاریوز دی اور بہت سری ایمکلویز کو بھی میں میری پھاریوز دی یہ ہے کہ آپ انڈپس میں چلے جاتے ہیں جو بول رہا ہوتا ہے وہ بھی اور جو سن رہا ہوتا ہے وہ بھی انڈپس چلا جاتے ہیں بالکل انڈپس چلا جاتے ہیں بہت سالے آپ نے پوڈکاس بسیقی لی ہے بہت سالے لوگ سمجھے دو میکس کو لگا لینے سے پوڈکاس بن جاتا ہے لیکن جو انڈپس دیسکشن ہے کیجوال فارمیٹ کے اندر ویڈاؤٹ اینی لیمیٹیشن آپ بالکل اپنا ہارٹ آوٹ سپیک کرتے ہیں وہاں پر بولتے ہیں جو بھی آپ کے دل میں ہے اور کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے اس کے اندر اور ماضی قریب میں بھی اور مستقبل میں جو الیکشن کیمپین آپ دیکھ رہی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر ریسنٹ کراچی الیکشن میں ہم نے دیکھا جو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا استعمال ہوا وہ پوڈکاسٹ کراچی الیڈر اس کے اندر آئے حافظ نایم صاحب اس کے اندر آئے پھر مصطفیٰ کمال نے اس کو کوپی کیا پھر مصطفیٰ صاحب حافظ اس کے اندر آئے تو آندہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہمارا پولٹیکل یوز اس کا بہت زیادہ بڑھ دیا گیا پوڈکاسٹ کو جنرکہ اس میں لوگ کسی کو سمجھ نہ ہو کسی کے نئی آئیڈیالوجی ہو تو وہ ٹاک شو میں آپ کے پاس ٹایم سروں سے لیمیٹڈ ہو دیا ابھی دس اندر آپ کے پاس آپ کیا ہی سمجھ لیں گے لیکن پھر بھی کریبیلیٹی بنانے کے لیے ابھی پوڈکاسٹ کو بہت وقت چاہیے کانٹینٹ جو ہے وہ ٹی وی اور واللڈیو ہے وہ پوڈکاسٹ کے سوشل میڈیا کی یہ جو 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 جس کا وینجران ہے یہ بہت اچھا جا رہا ہے اچھا جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیجیٹل میڈیا بہت تیزی سے پینیٹریٹ کر رہا ہے ریپلیس کر رہا ہے الیکٹرونک میڈیا کو لیکن ایک چیز جس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونے کی وجہ ہے الیکٹرونک میڈیا کہ وہ یہ ہے کہ اس کی کریڈیبیٹی ہے بلکل سوشل میڈیا پہ آپ کریڈیبن نیوز جب تک انٹیل اور انلیس الیکٹرونک میڈیا سے آپ ویریفائی نہیں کرتے تب تک آپ کو یقین نہیں آتا پودکاسٹ میں اس حوالے سے کیا وہی فیکٹرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں اور یہ وہ ہوتی ہیں تو پودکاسٹ کیسے دیفرنٹ ہے پودکاسٹ نسبتاً بہتر ہے کیونکہ اس میں انٹیلیک کی بات ہو دیا انڈیپھ دسکشن کے اندر جاتے ہیں کوئی ریسرچ اس میں انواللو ہے اس میں ہم نے ڈائیلوگ کرنا اور یہ بہت خطرناک چیز ہے پودکاسٹ یہ بہت سے لوگوں کو آنے کا شوق تو ہوتا ہے ہمارے پاس پودکاسٹ کے اندر لیکن یہ دو دھری تلوار ہے ایک گھنٹہ کسی کے سامنے بہٹھ کے اس کو سفیز کرنا ہے کہ اس کے آپ کے لئے ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے اگر بندہ خالی ہوگا اندر سے کوئی ڈیپس نہیں ہوگی سبسٹنس نہیں ہوگا تو وہ ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ اسے کمانا بھی چاہتے ہیں اس کے مطلب اس کے پر بات کرتے ہیں کہ منٹیزیشن اس سے کیسے ہوتی ہے اس سے مطلب ارن کیسے کر سکتے ہیں اس کے تو ویوز توڑ سے کمپیٹیب لی کم ہوتے ہیں لیکن کسی بھی پلیٹ فارم کو یا اس چیز کو اس کی آرڈینس مناتی ہے پوڈکاسٹ کے آرڈینس وہ نسپتاً زیادہ پڑی لکھی زیادہ اس کو سمجھنے والی اس میں آپ دیکھ آپ شہد کہتے ہوں گے ٹک ٹک کے ویوز ہیں وہ زیادہ ہیں ٹک ٹک میں جب وہ ملینز میں ویوز ہیں پوڈکاسٹ کے مقابلے 50,000 ویوز ہیں لیکن دیکھ کون کونسی آرڈینس رہی ہے دیکھ کون لوگ ہیں تو آرڈینس رہی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں تو جو برینڈز ہیں جو اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں بڑی لکھی آرڈینس لگ تو ان کے لئے پوڈکاسٹ سب سے بہتر پلیٹ فارم ہے اس کے لئے وچ ٹائم جو پوڈکاسٹ کونسی زیادہ ہوتا ہے اس کے دو دو گھنٹوں کی پوڈکاسٹ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی جو ارننگ کے بھی جو اپرچنیٹیز ہیں وہ کریٹر کے لئے اس میں زیادہ ہیں اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جسرا میں نے انٹرنیٹ کی بہت سے لوگ جب یہاں پہ ولوگنگ کا اور کانٹنٹ کریشن کا پاکستان میں آغاز وقت یوٹیوب کے بین ہٹنے کے بعد تو بہت سے اس وقت کے پرانکسٹرز بھی آج پوڈکاسٹ کر رہے ہیں پوڈکاسٹ کر رہے ہیں پوڈکاسٹ کر رہے ہیں اس وقت کے جو روستر سے وہ بھی آج پوڈکاسٹ کے جانے بار ہیں تو خیر اس کو ویلکم ہی کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ گالیاں دینا چھوڑ دی ہیں وہ انہوں نے 18 پلس کانٹنٹ چھوڑ دیا پوڈکاسٹ کر رہے ہیں پوڈکاسٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک پوڈکاسٹ کر رہے ہیں اچھے پاکستان میں اس کا کیا سکوپ ہے انٹرنیشنلی تو اس کو بہت زیادہ اپریسیشن ملتی ہے پاکستان میں تو بھی یہ لیٹس ٹرینڈ ہے اور ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ آج ہے تو پھر سب اسی چیز پر اس کے اندر د tired پاکستان میں انفرسیٹ رو ہوا سے لیٹ ہوئے ہم چونکہ یوٹیوب دوزار پندن تاکہ ہم بین رہا تو انڈسٹری کو ی وارڈ کرنے میں تھوڑ سا ٹائم لگا لیکن ابھی مشروم گروہ ہے اس کے اندر بہت سے نینے کریٹرز اس کے اندر آ رہے ہیں پوڈکاسٹس نئے بن رہے ہیں لیکن باہرحل اس میں سروایج پر وہی کریں گے جو اوریجنل ویڈیو بیس کونٹنٹ دے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پوڈکاست آپ نے ملکی اپنا ایفون مگر آپ یوزر دیں آپ کے سامنے بہت مہتنے میں ایفون پڑھے میں پہلے سے آپ لوگ use کر دیں اس میں پوڈکاست کے نام سے ایک فیچر ہوتا تھا پہلے آپ نے لیکھا ہوگا اس کا مطلب آدیو فائل ابھی بھی ہے آبیسلی پہلے جو ہوتا تھا اس کا مطلب آدیو فائل آنے والی جو پوڈکاست پوڈکاست کے بیسکلی جو مطلب میٹی میں بات کرنے کا ہوگی ہے کہ آڈیو فائلز ہی اس کے اندر ہوتی تھی آنے والی پوڈکاست ہے اس کے اندر ویڈیو شاید ختم ہو جائے لوگ صرف آڈیو فائلز ہی کے اوپر سپاٹیفائی پر اس تاؤنکلوڈ پر اپنے گارڈیوں میں لگا کے اپنے ہیڈ فونز پر لگا کے اس کو سونیں گے اور بہت زیادہ اس کے اندر مزید مشروب گروہ دیکھنے میں آئے گی بھی یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو لائیو کانٹنٹ ہے نیا ٹرنڈ آپ دیکھنے آنے والے دیو میں دیکھیں گے لائیو ویڈیو کا جو ٹرنڈ ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کے اندر آئے گا اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو پوڈکاست کر رہے ہیں ایزے ہو بھی آپ نے اس کو کیا کہ جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں اس وقت ظاہری باتا لوگ earning بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو پوڈکاست ویو فرننگ بھی ہو سکتا ہے بالکل میں ایسا ہبی بھی کر رہا ہوں اور آپ کو جب بھی پتہ زیادہ بہتہ ہے کہ پیشن بھی اگر پروفیشن بھنجھے تو اس سے بڑی بلسنگ ہوتی نہیں ہے تو صرف زیادہ ہبی کی ایسا ہبھی بلکہ رہے ہیں کہ اس مارا شوق ہے کام تمہارا کے ہیں تو ما شہ لہا بڑی اچھے earning بھی کر رہے ہیں اچھے earning بھی اب ٹھیک ہو رہی ہے فیس بک آفیس ہے نہ منٹیزیشن نہ پی پال ہے تو ہماری fourth deuیجو اس کو اس لیے بہت دنیا ہوتے ہیں کہ اگر محاورا ہے کہ بہت ہوتے ہیں کہ ہماری جو خورتے ہیں فراہ پاڈکاس بزاہر دو بندے بیٹھ کے صرف غاب شپ کررہیں لیکن اس کے بابتر بیلنے بڑھتے ہیں وہ آپ لوگ شریenschaft ہیں آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ اس کی آڈیو الگ رکار ہوتی ہے اس کی ویڈیو الگ رکار ہوتی ہے اس کے محنات ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے ہمیں اجازت دے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ